السلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب لوگوں گے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل چھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے نوول عزم بائی عبدالعہد کا یہ تھرڈ چپٹر ہے میں نے ہر قانون کی پابندی کی میں ہمیشہ سے اپنی حد میں رہی میں نے کبھی بھی وہ نہیں مانگا جو میرا نہ تھا میں نے اپنے وقت کا صبر کے ساتھ انتظار کیا اور جب وہ وقت آیا اس نے اس کا نام پکارا اب میرے اوپر یہ شدت بھری تکلیف ہا بھی ہے جو میری رگوں میں دوڑتی ہے جو میرے دیواغ پہ سوار ہے میرے خیالات ایک دائرے میں چکر کاٹ رہے ہیں کسی ریل گاڑی کی طرح میں ایک مکمل تصویر کی طرح ہوں جس کا بس فریم ٹوٹا ہوا ہے اور میں جانتی ہوں اس کا الزام کس کو جاتا ہے میں نے کبھی اپنے آپ کو برا تصور نہیں کیا تھا میں ہمیشہ سے سمجھتی تھی کہ میں ہی ملکہ بنوں گی اور کوئی بیچ میں نہیں آئے گا کیونکہ اگر مجھے وہ سب نہ ملا جو میں چاہتی ہوں تو میں اندھیرے اور بدی کی ملکہ بن جاؤں گی میرے کندے پہ اب ایک شیطان ہے ٹھیک اسی جگہ پہ جہاں فرشتہ ہوا کرتا تھا اور وہ مجھے ملکہ پکار رہا ہے وہ ایک انسان تھا انسان جس نے غلطیاں کی ان غلطیوں کا خمیازہ وہ اب تک بھگت رہا تھا اور نہ جانے کب تک بھگتنے والا تھا کوٹ روم کے سہن میں کھڑا حسام انعایہ کے انتظار کرتے کرتے اپنے ماضی میں کی گئی ہر غلطی کو یاد کرنے لگا اس کی بے چینی وقت کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کرتے جا رہی تھی آنکھوں میں ترسا ہوا سا تاثر تھا بس کسی طرح سے اس کی بیٹی اس کے سامنے آ جائے مناج اس کی اکب میں بے تاثر سا چہرہ لیے کھڑی تھی تب ہی دونوں کی نظر اس پہ پڑی ملاسمہ کے ہاتھ میں ہار ڈالے وہ بھرپور مسکر آ رہی تھی حسام کا دل برک رفتاری سے دھڑکنے لگا اسے اپنی آنکھوں پہ جیسے یقین نہیں آ رہا تھا دل میں جو بھڑکتی آگ تھی وہ ساکن ہونے لگی آنکھوں میں تھنڈ اترنے لگی اتنے طویل انتظار کے بعد آخر کار وہ اپنے بیٹی کو دیکھ رہا تھا کم سے کم دیکھ ہی رہا تھا شاک اور جذبات نے حسام کو گھیڑ لیا اسے اپنی محرومی اسی لمحی یاد آئی شدت بھرے جذبات نے جوش لیا تو وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا انایا کو دیکھتی بھی ہے اسے یوں لگا جیسے وہ فنا ہو جائے گا چھوٹی انایا بلکل اس کے سامنے تھی وہ اپنے باپ کے چہرے کا سوال یہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی ڈیڈ آپ رو کیوں رہے ہیں چھوٹی انایا انداز میں معصومیت لیے بولی اور تب بھی حسام کو احساس ہوا کہ ہاں وہ تو رو رہا تھا کچھ چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا اور اس وقت حسام کے آنسو تو اس کے بلکل اختیار میں نہ تھے منا جب بھی حسام کی اکب میں کھڑی تھی مگر اب کی بار اس کا چہرہ بے تاثر نہ تھا اس کے چہرے پہ بچینی تھی اس کی آنکھوں میں شدت بھری تکلیف تھی ایک دفعہ پھر اسے حسام میں وہ نظر آیا اس کا باپ اور ایک دفعہ پھر اسے حسام کے لیے شدت سے ہمدردی محسوس ہونے لگی کوٹ کے سہن کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے فنا ہونے لگا اس کا جسم ہی اب کوٹ کے سہن میں موجود تھا در حقیقت وہ تو ماضی میں کھو گئی تھی ماضی کی تکلیف دے یادوں میں ماضی کے اس کربناک منظر میں وہ دس سال کی تھی وہ ہسپتال کی ایک چھوٹے سے کمرے میں کھڑی تھی اس کے سامنے بستر پہ پڑا تھا اس کے باپ کا بے خوش وجود تھا بستر کے اکب میں ایک مانیٹر لگا ہوا تھا جس میں کچھ لکیریں اس کی باپ کی نبز کے بارے میں اگاہ کرتی تھی مشین سے باریک سے آواز وقتے وقتے سے جا رہی تھی بستر کی دوسری طرف دو نرس بھی موجود تھیں جو چہرے پہ افسوس لیے اس اداس منظر کو خموشی سے دیکھ رہی تھی دس سالہ مناج بلکتے ہوئے رو رہی تھی ابو ناج جائیں بلکتی ہوئی بچی کی الفاظ اٹک اٹک کے ادا ہوتے تھے وہ گہرے رنج میں تھی دل میں ایک خوف بھی سوار تھا کہ کہیں اس کا باپ اسے چھوڑ کے نہ جلا جائے کہیں وہ اس دنیا میں اکیلی نہ رہ جائے کہیں اسے باقی کی زندگی اپنے باپ کی شفقت سے محروم رہ کے نہ گزارنی پڑے ابو ناج جائے وہ ایک دفعہ پھر کہہ ہوتھی آنکھوں میں اپنے باپ کیلئے محبت لیے وہ ان کا کمزوج چہرہ اپنے ہاتھ پھیرتی وہ قطن بے ہوش دسم تڑپنے لگا دس سالہ مناج کی چہرے پہ خوف آترنے لگا سانسے بے ترتیب ہونے لگیں الودا کہنے کا وقت ہوا جاتا تھا اور اپنوں سے یوں الودا کہنا بھلا کہاں سان ہوتا تھا ابو آپ نہیں جا سکتے وہ انچہ سب بولی تھی وہ اتنی جلدی اپنے باپ سے بچھڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن بھلا موت نے کون سا اس کی سن لینی تھی موت برحق ہے وہ نہ کسی بندے کا ماضی دیکھتی ہے نہ حال جب وقت ہوتا ہے تو وہ جکر لیتی ہے اور مناج کی ابو کبھی موت کے سنگین وار سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا خود مناج بھی نہیں تڑپتے ہوئے جسم نے ہچکی لی ایک سانس اس نے باہر نکالی جسم نے حرکت کرنا بند کی اور چہرہ ساکن ہونے لگا بالکل پرسکون مشین سے اب ایک باری قواز مسلسل روان تھی مناج آنکھوں میں بے یقینی لیے اس پرفیلے وجود کو دیکھنے لگی ابو آپ نہیں جا سکتے ابو آپ نہیں جا سکتے ابو آپ نہیں جا سکتے وہ پکارے جا رہی تھی مگر رو اس سفر پہ روانہ ہو چکی تھی اس سفر پہ جس میں کسی کی پکار کا کسی کی اہاکاؤس پہ کوئی اثر نہ ہونا تھا ابو آپ نہیں جا سکتے کوٹ کے سہن میں موجود مناج کی موں سے بے اختیار نکلا آواز اس قدر مدم تھی کہ کسی کو سنائی نہ دی ایک چھٹکا کھا کے وہ دوبارہ سے حال میں لوٹی دیماغ سے وہ منظر تحلیل ہونے لگا وہ مزید مسترب ہونے لگی اس کیس نے مناج میں کچھ بدل دیا تھا اس کیس کی وجہ سے اس کے مردہ جذبات نے آخر کار جوش لے ہی لیا تھا اور مناج کو یہ بات اندر ہی اندر کھا رہی تھی اسے اپنے ان مردہ جذبات کی تنی عادت ہو چکی تھی کہ اب ان کی واپسی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی مناج کا تنفس پھولنے لگا تھا اس سے اپنا دم گھٹتے محسوس ہوا اس نے دو قدم پیچھے بڑھائے آنکھوں میں بے یقینی لیا وہ حسام کو دیکھ رہی تھی نہیں وہ زیر لب بڑھ بڑھائی آواز میں خوف تھا تیز قدم بڑھاتی ہوئے وہ کوٹ سے باہر نکلی اپنی گاڑی میں سوار ہو کے وہ وہاں سے نکل گئی وہ اب ایک سیکنڈ بھی وہاں نہیں رہ سکتی تھی وہ تنے ہوئی احساب لے کر اپنے گھر لوٹی تھی وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب گئی اپنی کمرے کا دروازہ اس نے زور سے بند کیا ایسا لگتا تھا جیسے وہ شدید آگ بگولا تھی وہ بھی خود سے کمرے کی فیزام میں سگریٹ کی کڑوی مہک مادوم تھی مناج اپنی سنگھار میز کی طرف گئی آنکھوں میں آگ لی وہ اپنے اکس کو دیکھنے لگی اس کی سانسیں اب بھی بے ترتیب تھیں اس کا وجود ان لوٹے جذبات اور احساسات کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا تم مناج نے شہادت کی انگلی اپنے اکس کی طرف اٹھائی تم مر چکی ہو وہ چپا چپا کی بولی تھی وہ جیسے اپنے وجود کو یاد دلانا چاہ رہی تھی کہ وہ مر چکیا اور اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تم مردہ ہو ایک لاش ہو تم اس دن ہی مر گئی تھی جس دن تم ہاری ماں نے اپنی جان لی تھی یاد رکھو مناج تم مردہ ہو چوبا چوبا کہ وہ کہے جا رہی تھی آواز میں تکلیف کے ساتھ محرومیں بیچے لگتی تھی اس کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی سر میں ٹیسیں اُبھرنے لگیں اس کا دماغ دھندلانے لگا تھا ترہ ترہ کے حیالات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے اس نے اپنے بالوں کو ہاتھ میں جکڑ لیا آنکھیں بند کر کے وہ موں کھولنے لگی وہ جیسے زور سے چلانا چاہتی تھی وہ چلا کے اپنے غبار کو نکالنا چاہتی تھی یک تمن اس نے ایک جھٹکا لیا بالوں کو جکڑتا ہاتھ تھمنے لگا اس نے اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کیا گردن اٹھا کے ایک مرتبہ پھر سے اس نے اپنے اکس کو دیکھا اب اس کی آنکھوں میں ایک لگن سی تھی وہ جانتی تھی وہ انہوں بھرتے جذبات کو کیسے قابو کر سکتی تھی وہ وہی کرنے والی تھی جو وہ پہلے کئی مرتبہ کر چکی تھی مناج نے گہری سانس لی گہری سرد سانس اس نے اپنے آستینوں کو مورنا شروع کیا اس کا پورا بازو نمائیاں تھا سنگھار میں اس کی دراز کو کھنگال تھی بھی اس نے اپنی سگرٹ نکالی لایٹر سے اس نے سگرٹ کے کونے کو جلایا سگرٹ دہک اٹھی اور کڑوی مہک سمات میں چھوڑ گئی لیکن اس نے سگرٹ کو لبو سے لگا کے کش تو نہیں بھرا نہ جانے کیوں وہ سگرٹ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کے دیکھنے لگی شولہ باز نگاہیں سگرٹ کی اوپر منجمت تھی تم اسی کی حق تارو آنکھوں میں عزم لیا اس نے خود کلامی کیا اور اس نے سگرٹ کے دہکتے کونے کو اپنے بازو پہ لگایا وہ اس کونے کو اپنے بازو پہ کسنے لگی بازو پہ مرچے لگنے لگیں تکلیف کے شدت میں اضافہ ہوا اس نے اپنی روح کے اندر اس تکلیف کو سمایا روح کا گوشہ گوشہ تکلیف میں بلک رہا تھا وہ اس تکلیف سے اپنی ان حیالات سے ازادی چاہتی تھی وہ اس تکلیف سے فرار کرن حاصل کرنا چاہتی تھی اور وہ یہی کرتی تھی ہمیشہ سے یہی کرتے آ رہی تھی وہ اپنا احترام نہیں کرتی تھی وہ اپنے وجود سے محبت نہیں کرتی تھی وہ خود کی ہوئی نظروں میں معتبر نہیں تھی مناج کو ایک سفر پہ نکلنا تھا خود کی تلاش کا سفر خود کی دریافت کا سفر مناج نے مناج کو تلاش کرنا تھا مناج نے مناج کو فتح کرنا تھا اگلے دن کی فجر قضا ہوئی تو سورج اپنی جلوہ فروز کے ساتھ تلوگ ہونے لگا آسمان پہ ہلکے پھلکے بادلوں کا بسیرہ تھا جس کے باعث صبح کا موسم کافی خوشکبار سا تھا اس خوشکباریت بھری صبح کا فائدہ اٹھاتے بہت سے لوگ پاک بغیرہ میں چہل قدمی کرتے جوگنگ کرتے نظر آ رہے تھے کچھ امرہ اپنے کتوں کو بھی ٹہلانے میں مصروف تھے مگر یہ خوشکبار صبح ہر کسی کی زنگی میں خوشکباریت نہ بکش رہی تھی مہر کی زنگی میں تو بالکل بھی نہیں سورج کی تلو ہونے کی دیر تھی کہ عبداللہ سلطان کے قصر پہ افرا تفریح پھیلنے لگی دوسری منزل کے لاؤنج میں انایہ سربراہی سوفے کے ساتھ کھڑی تھی مہر اسے کچھ فاصلے پہ کھڑی تھی اور کافی پریشان سی نظر آ رہی تھی نیلو فیڈ لاؤنج کے داخلی دروازے پہ کھڑے ہاموشی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی انایہ کا چہرہ تل ملا رہا تھا وہ شدید آگ بگولہ سی نظر آتی تھی مہر کے چہرے پہ روندھا ہوا سا تاثر تھا آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں انایہ مہر نے نرم انداز میں اختیار کر کے انایہ کے ابلتے خسے کو قابو کرنا چاہا آپ نے مجھے ڈیڑ سے کیوں نہیں ملنے دیا موم انایہ حلق کے بل چلائی مہر کے دل میں چوبن سی ابرنے لگی انایہ کے انگر ایشیوز واپس آ رہے تھے اور وہ اس کے سب کے لئے بالکل بھی تیار نہ تھی انایہ میری جان مہر نے ایک قدم آگے بڑھایا وہ اس کی بیٹی تھی کسی نہ کسی طرح تو اسے ہی قابو کرنا تھا سکول کا وقت ہے تیار ہو جائیں جبرن مذکراتے ہوئے مہر بولی تھی لیکن انایہ کی اوپر مہر کے نعم انداز کا کوئی اثر نہ ہوا اس کا غصہ اور بھی زیادہ شدید ہونے لگا غصے کے سنگین آغوش میں دوبی انایہ نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور ان کی مٹی بنائی اب اس کا وجود غصے کے مارے بقائدگی سے لرز رہا تھا اس نے سائی ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا گلدان زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا اپنا غصہ اس طرح سے نکال کے اب اس کی سانسوں کو ترطیب ملنے لگی جہرے پر سے سرخی زائل ہونے لگی مہر آواز باقتہ سی ہو کے انایہ کی طرف توڑی اس کے ننگے پیر گلدان کے نوکیلے پرزوں سے ٹکرائے پاؤں میں تکلیف ہو بڑھنے لگی لیکن ہر وہ تکلیف پر داشت کر کے انایہ کا معاینہ کھڑنے لگی جب اس نے تسلی کر لی کہ انایہ کو کوئی چوٹ نہیں لگی اس نے ایک سکون کی سانس باہر نکالی نادیا انایہ کو کمرے میں لے کر جائیں مہر نے بلند آواز میں کہا آواز میں تکلیف اور تکان تھی ملازمہ اس کی طرف آئی اور انایہ کا ہاتھ تھام کر اسے لے گئی مہر اپنے خون آلود پاؤں کو لیے سوفے پہ ڈھیر ہو گئی اس کی تاونائی ختم ہونے لگی تھی فکر نہ کرو میں فرسٹ ایڈ لے کر آتی ہوں نیلو فر مصروف انداز میں کہتی ہوئے لاؤنج سے باہر گئی اور کچھ دیر میں فرسٹ ایڈ کے ساتھ واپس آئی وہ مہر کے سامنے پنجوں کی بل بیٹھ کے اس کے پاؤں پہ پٹی کرنے لگی کانس کی پرزے اس نے مہر کے پاؤں سے نکالے تو اس نے تکلیف تھا سسک لی مجھے یقین ہے سب ٹھیک ہو جائے گا نیلو فر نے پٹی کرتے ہوئے مہر سے کہا جو کہ اس وقت گہرے صدمے میں لگتی تھی انہایا کے انگر ایشوز ٹرگر ہونے لگے ہیں مہر نے ایسے کہا جیسے وہ ہار ماننے لگی تھی سب کتنا اچھا چر رہا تھا لیکن پھر وہ آ گیا مہر کی آنکھوں میں بے بسی اترنے لگی وہ آخر کیوں آ گیا نیلو فر نیلو فر نے نظریں چکا لیں اس کا پٹی کرتا ہاتھ کچھ لمحے کیلئے تھام گیا سر چھٹکتے نیلو فر نے بات چاری رکھی فیلحال تمہیں نایا کہا پوائنٹمنٹ لو مہر انگر ایشوز کو شدت اختیار کرنے سے پہلے ہی روک لو نیلو فر نے موضوع تبدیل کرتی ہوئے کہا مہر نے کچھ سوچتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اب اس کے پاس بس یہی راستہ بچا تھا وہ دو منزلہ کلینک ایک بہت ہی خوبصورت سے علاقے میں واقع تھا علاقہ غیر آباد سا تھا اور آس پاس گھنے سبزہ زار موجود تھے اس علاقے کیا وہ ہوا بھی کافی تازہ دم تھی ہم اس خوبصورت سے کلینے کی دوسری منزل میں بنے اس کمرے کا روک کرتے ہیں جس میں وہ شیشے کی دیوار کے پار کا منظر دیکھے جا رہی تھی شیشے کی دیوار کے پار کا منظر بھی بڑا خوبصورت تھا اس منظر کی اس پار خوبصورت اور گھنے سبزہ زار نظر آتے تھے اور دور ہی واقع پہاڑیاں تھی اس کے آنکھوں پہ موٹا چشمہ تھا چیکس والی شرٹ کے نیچے اس نے جینز کی سکرٹ پہنی تھی بالوں کو سلیک سی پونی میں باندھا تھا سورج کی روشنی شیشے کی دیوار سے چھنتے ہوئے اندر داخل ہوتی تھی اس کمرے میں اس کی ایک ڈسٹ تھی جو کہ بہت نفاست سے سیٹ کر رکھی تھی ایک دیوار کے ساتھ کالا سا نعم سوفا بھی رکھا گیا تھا کچھ لمحے باہم اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئے وہ اس منظر کو تکتی رہی ڈسٹ پہ موجود موبائل پہ رنگ ہوئی تو خیالات کا تسلسل ٹوٹا اس نے نظر اٹھا کے ڈسٹ پہ دیکھا محر کالنگ چہرے کو مدم سی مسکراہت میں ڈھالے اس نے وہ کال اٹھائی کیا حالہ محر کیسے کال کی تم نے انداز نہایت خوشکوار تھا ڈاکٹر دورے فشان میں اس وقت بہت پریشان ہوں محر دورے فشان کی آواز سنتے ہی پھٹ پڑی دورے فشان کی وہ مختصر سے مسکراہت سے مٹنے لگی پرسکون ہو جاؤ محر اور بتاؤ کیا ہوا ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے بولی تاکہ محر تھوڑی پرسکون ہو جائے دورے فشان مجھے ہنایا آج دوبارہ اینگر ایشوز نظر آئے ہیں وہ غصے سے کپ کپ آ رہی تھی اس نے اپنے غصے سے مجبور ہو کے گلدان بھی اٹھا کے پھینک دیا محر اسے پریشانی کے عالم میں سب بتاتے گئی اور دورے غور سے سنتی گئی اب کی بار دورے فشان کے چہرے پہ تشویش بکھری ٹھیک ہے تم نے کوئی سخت تردی عمل تو نہیں دیا نا دورے نے بھومیں سکیڑ کے پوچھا نہیں میں نے کچھ بھی سخت نہیں کہا جواب بن محر بولی دورے نے سرسے سرس بات محلایا ٹھیک ہے محر ہمیں انایا کی بدلتے رویہ کو فوراں سے جانتنا ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ایسا کیا ہوا جو اس کے اینگر ایشوز یوں شرگر ہو گئے دورے کچھ سوچتے سمجھتے اس پارٹ انداز میں بولی دراصل میں جانتی ہوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے محر جیسے پوری بات بتاتے بتاتے رک گئی ہاں تو پھر مجھے بھی بتاؤ میرا ایکس واپس آ گیا ہے کل کوٹ میں ہیرنگ تھی جس میں مجھے انایا کو اس سے ملنے دینا پڑا محر تھکی ہوئی انداز میں سب بتانے لگی اور ایک چھٹکے میں جیسے دورے فشان کو سب سمجھ آنے لگا اس طرح کی کیسز وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی دورے کے دماغ میں تصویر بن چکی تھی اور تم اپنے ایکس انایا کو ملنے نہیں دے سکتی صحیح دورے نے بہت محتاط انداز میں اختیار کرتے ہوئے اپنے اندازوں کو تصدیق کرنا چاہی جی بالکل میں کل بھی نہ ملوا تھی مگر کوٹ کی طرف سے آرڈر تھا دورے نے آنکھی اوپر نیچے ہلائیں وہ آگے کی ترقیب سوچنے لگی تھی تم انایا کو کل چھے بجے لے آؤ ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے دورے کے کہتے ہی مہر نے ایک پرسکون سی سانس خارج کی دورے کا بس اتنا ہی کہنا اس کے لئے کافی تھا آپ کا بہت شکریہ دورے آپ واقعی میری لائف سیور ہیں دورے اس پاتھ پر بھرپور مسکرا دی نہیں نہیں بیسا بھی نہیں ہے چہرے پینا خوشکوار تاثر لیے بولی تھی ویسے بھی مہینہ ہو گئی میں نے چھوٹیا نایا کے ساتھ لڈو نہیں کھیلی مسرد سے انداز میں کہتے بھی اس نے کال کارٹ دی وہ دورے فشان تھی اسے اسی طرح سے لوگوں کے مسئلے حل کرنا اچھا لگتا تھا ان کی زہر بھری زنگیوں میں شہد کھولنا اسے اچھا لگتا تھا اس کی خود کی زنگی میں خالی پنسہ تھا اور دوسروں کی زنگیوں کو مکمل کر کے اسے اپنی زنگی بھری بھری محسوس ہوتی تھی یہ اگلے دن کی صبح کا منظر ہے اپنے کمرے میں مناج بے خبر سی سو رہی تھی کمرے میں پردے گرائی ہوئے تھے جو کہ سورج کی روشنی کا راستہ روکی ہوئے تھے واقعیتاً علام کلاک کی آواز کمرے میں گھونچی تو مناج کی آنکھ کھلی غیر حاصل طور پر اس نے اپنا ہاتھ سائٹ ٹیبل پر مارا موبائل ہاتھ سے ٹکرایا تو اس نے موبائل اپنے ہاتھ میں تھام لیا صبح کے نو بج رہے تھے مناج اپنی آنکھوں کو مونتے اٹھ کے بیٹھی بعض اوپے ابھی مرچنس ہی لگتی تھی مگر اپنے آپ کو یوں تکلیف دینے کا اس بار کوئی فائدہ نہ ہوا وہ ابھی بے چین تھی کوڑ کے سہن کا وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار لہر آ رہا تھا وہ چاہ کر بھی اس سب کو نہیں بھلا پا رہی تھی کیری سان سے لے کے اس نے ایک دفعہ پھر سے سب کچھ بھلانے کی ناکام کوشش کی اس کا دماغ اس حقیقت کو تقسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا وہ بھی اداس ہو سکتی تھی وہ بھی کسی کے لیے ہمدردی محسوس کرتی تھی وہ بس کسی بھی انسان سے لول لگانا نہیں چاہتی تھی تک ہار کے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حسام کا کیس آگے نہیں لے گی وہ فوراں اس سے انکار کر دے گی اور کوئی دوسرا وکی ریفر کر دے گی اس وقت مناج کو یہ کرنا بہت آسان لگا اگلے لمحے مناج اپنے موبائل پر حسام کا نمبر ملاتے نظر آ رہی تھی حسام نے کال اٹھائی تو وہ بولی حسام اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھے ناشتہ کرنے مصروف تھا جی میس مناج میں نے بھی آپ کا شکریہ دا کرنا تھا اس دن آپ اچانک سے ہی چلی گئیں حسام کا انداز تشکر آمیز تھا مناج کا جہرہ سفید پڑھنے لگا کچھ لمحے پہلے جو بہت آسان لگ رہا تھا وہ اب مناج کو دنیا کا مشکل ترین کام لگنے لگا آج اتنے مہینوں بعد میری اس پیچینی کو راحت آئی اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کیس کو آگے بھی سنبھار لیں گی امی نے درست کہا تھا کہ آپ بہت بھروسہ من وکیل ہیں مناج پتھر کے مجسمے کی طرح حسام کی بات سن رہی تھی اس کے الفاظ جیسے اچانک سے دب گئے وہ حسام کو منع کر دینا چاہتی تھی مگر اس سے الفاظ ادا ہی نہ ہوئے اسے بیک تیار اپنے باپ کی یاد آئی وہ دونوں بھی ایک وقت میں الگ ہوئے تھے اور اگر کوئی اور وکیل اس کیس کو لے گا تو کیا وہ اس کیس کو اتنی ہی سنجیدگی سے لے گا جتنا وہ لے گی مناج نے سوچا جی آپ بتائیے کیا بات کرنی تھی آپ کو حسام نے موں میں ٹوست کا ٹکڑا رکھتے ہوئے پوچھا مناج نے ایک گہری سانس لی اسے ایک دفعہ پھر اپنے آپ پہ غصہ چڑھنے لگا وہ آخر انکار کیوں نہیں کر پا رہی تھی اس نے سوچا میں کہہ رہی تھی کہ ایک سانس اندر کینجی اور ایک باہر ارادہ کیا کہ اب انکار کر کے ہی دم لے گی ہم آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں مگر وہ ناکام تھی وہ انکار کر ہی نہ سکی اس کے موں سے بس یوں ہی نکل گیا مناج نے بے بسی کے مارے آنکھیں میچ لیں مگر پھر اس نے سوچا کہ یہی اس صورت میں بہتر ہوگا وہ آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کروا کے حسام کو انعیس سے ملوا دے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کیس سے دستبردار ہو جائے گی اب کی بار مناج کو یہ کرنا زیادہ آسان لگا حسام کی آنکھیں پھیلنے لگیں چہرے پہ بے یقینی چھا گئی اس نے تیزی سے ٹوست کا ٹکڑا حلق میں اتارا یہ بھی ہو سکتا ہے حسام کی انداز میں حیرت آیاں تھی دل میں لڑو پھوٹنے لگے تھے جی بالکل میں مہر سے بات کرنے کی کوشش کروں گی اسے آپ کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کیلئے راضی کروں گی ہم کوئی درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں مناج نے اپنے انداز جتنا ہو سکتا تھا اتنا مشینی بنایا حسام اس لمحے پھولے نہیں سمارا تھا مس مناج اگر یہ ہو جائے تو حسام اپنی خوشی دباتے کہہ رہا تھا دل میں امید کی کرنے اُبھرنے لگی تھی تو کتنا ہی اچھا ہو جائے گا آواز میں دبا دبا جوش تھا عام گفتگو کے بعد کال کٹ گئی مناج نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی وہ اپنے آپ سے کافی خفا تھی اب کسی نہ کسی طرح اسے محر کو حسام کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کیلئے راضی کرنا تھا یہ کام آسان نہ تھا مگر مناج نے اس وقت تھان لیا تھا کہ وہ یہ کر کے ہی دم لے گی چڑتا سورج اپنے زبال کو پہنچ چکا تھا دن کا اجالہ بھی ڈھل چکا تھا اور اب رات کا اندھیر آسمان اسلام آباد کے آسمان پہ غالب تھا باریک سا حلال بھی آسمان پہ نظر آتا تھا اس اندھیری رات میں عبداللہ سلطان کا قصر اپنی منظر پہ لگی بتیوں کی باعث پہ پور چمک رہا تھا دن کے مقابلے قصر زیادہ خوبصورت اور پرتش نظر آ رہا تھا قصر کی دوسری منظر کے لاؤنج پہ خاموشی چھائی ہوئی تھی خاموشی کے ساتھ ساتھ اداسی بھی ماغول میں گھولی ہوئی تھی مہر سربراہی سوفے پہ براجمان ان آیا کو اداس نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو کہ زمین پہ کلرز پھیلائے کلورنگ کرنے میں مصروف تھی مہر کے پاؤں پہ پٹی ہنوز بندی ہوئی تھی ان آیا کیا آپ اب بھی اپنی مام سے نراز ہیں کسی نہ کسی کو تو پہل کرنی ہی تھی اور اس وقت مہر نے پہل کرنی کی کوشش کی یک تم ان آیا کا کلورنگ کرتا ہاتھ تھم گیا چہرہ ایک بار پھر سے شدت پر ایک غصے کی وجہ سے سرخ پڑھنے لگا ان آیا نے اپنے ہاتھوں کو کسی سے مٹھی میں بھینچ لیا اپنی بچی کو یوں پکڑتا حال دیکھ کے مہر کا دل مزید ڈوبنے لگا آپ مجھ سے بات نہ کریں مام ان آیا نے ہر ایک الفاظ چبا چبا کے ادا کیے مہر کے دل میں پھندہ سلگ گیا حسام کے جانے کے بعد بھی ان آیا میں انگر ایشوز نظر آئے تھے وہ وقت بھی مہر کے لئے بہت مشکل تھا انگر ایشوز نے جہاں ان آیا کی ذہنی صحت کو متاثر کیا تھا وہاں مہر بھی ان کے ساتھ بری طرح سے رول گئی تھی وہ اس لمحے اس وقت کو یاد کر رہی تھی دل میں ترہ ترہ کے خوف سمائے ہوئے تھے اب کب تک اپنی مام سے نراز رہیں گی دیکھیں مام کا پاؤں بھی کتنا زخمی ہو گیا ہے مہر کی آواز روندی ہوئی تھی اس لمحے وہ سختی اختیار بلکل نہیں کر سکتی تھی اکثر بچوں میں جب والدین کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں جو کہ غلط ہے اس طرح کے بچے عام بچوں سے قدر حساس ہوتے ہیں اس لئے ان کو نرمی سے قائل کرنا چاہیے زیادہ سختی ان کی ذہنی صحت کو اور بھی نقصان پہنچا سکتی ہے انایا نے مڑ کے مہر کے پاؤں کو دیکھا اس کے پاؤں پر پٹی دیکھی انایا کی دل میں کچھ ہونے لگا وہ اپنے کلس چھوڑ کے کھڑی ہوئی اور مہر کی جانب قدم بڑھانے لگی اب وہ بلکل مہر کے صوفے کے برابر میں کھڑی تھی چہرے پہ چھایا غصاب زائل ہونے لگا تھا انایا اپنے گھٹنوں کے پل زمین پہ بیٹھ کے اور مہر کی گود میں سر رکھ کے رونے لگی مہر کو بھی اختیار اپنی ماں یاد آئی وہ بھی بلکل اسی طرح سے ان کی گود میں سر رکھ کے رویا کرتی تھی آپ مجھے ڈیڈ سے ملنے نہیں دیتی ہیں میں کیا کروں آواز میں بے بسی لیے وہ رو رو کے شکایت کر رہی تھی مگر اب وہ چلا نہیں رہی تھی وہ اب نرم پڑ گئی تھی مہر کو اس لمحے افسوس ہونے لگا اسے اپنی بچی پر ترس پی آ رہا تھا مگر وہ اپنی جگہ وہ بھی مجبور تھی آپ کے ڈیڈ ایک اچھے انسان نہیں ہے اور مام آپ کو صرف بچا رہی ہیں مہر نے انایا کے بالوں کو سہلاتی ہوئے کہا بالوں کو یوں شفقت سے سہلانا بھی اس نے اپنی ماں سے سیکھا تھا چھوٹی انایا گود میں سر رکھے ہوئے سرنفی میں ہلانے لگی نہیں آپ غلط سمجھتی ہیں ڈیڈ برے نہیں ہیں انایا کی آواز میں گلا تھا مہر نے کلیجہ کٹنے لگا تھا کیا وہ اپنی بچی کے ساتھ ظلم کہہ رہی تھی کیا واقعی وہ اس وقت انا پرست ہو کے سوچ رہی تھی مہر اپنے افعال کی اوپر نظر ڈالتی ہوئی یہی سوچے جاری تھی اچھا بس اب سو جاتے ہیں مہر نے دانستہ طور پر موضوع بدلنا چاہا اور ویسے بھی کل ہم ڈاکٹر دورے فشان کی پاس بھی جائیں گے مہنِ نرمی سے کہا تو انایا ڈیمپنا سر مہر کی گو سے جدا کیا اس نے نظر اٹھا کے مہر کو دیکھا نظروں میں جوش و خروش بھرا ہوا تھا کل ہم ڈاکٹر دورے فشان کی پاس جا رہے ہیں چھوٹی انایا چانک سے ڈاکٹر دورے فشان کا سن کے بہت خوش ہو گئی تھی وہ انچی آواز میں کھل کھلانے لگی تھی اتنے مشکل دن کے لیے اختتام میں انایا کو یوں ہستا مسکراتا دیکھ کے مہر کے دل کو قرار سانے لگا اس کے پورے دن کی تکان اس لمحے اس کی وجود سے سرکنے لگی مہر انایا کو سلانے لے گئی انایا کو سلا کے وہ موبائل پہ لگ گئی موبائل استعمال کرتے دوران اس ایک انجان نبر سے کال آئی آنکھوں میں سوال لیے وہ اپنے بستر سے اٹھی اور کال اٹھائی کمرے سے باہر جانے کے لیے اس نے اپنے قدم بڑھائے ہیلو مہر آپ کیسے ہیں مہر کو چولج گئی یہ آواز جانی پہچانی تھی جو ہی اسے یاد آیا اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں اس آواز وہ کیسے بھول سکتی تھی یہ آواز تو مہر نے اپنی قدموں کی رفتار تیز کی اور کمرے سے باہر نکلی اس کی ماتھے پیڈ ہیرو بلدھے آنکھوں میں تپش تھی حسام کی وکیل آپ کو میرا نمبر کیسے ملا کمرے کا درمازہ بند کر کے وہ بولی وہ اس وقت اپنا غصہ دبانے کی ناکام کوشش کی اسے اب بھی کوٹ روم میں اپنے لیے کہہ جانے والے حسین و جمیل الفاظ یاد تھے اب کب فارغ ہوں گی میں کب آپ سے ملنے آؤں مہر کے سوال کو نظر انداز کرتے وہ مشینی سے انداز میں بولی انداز میں لاپروہی سی جھلگتی تھی مہر کو مزید تپ چڑھنے لگی میں آخر آپ سے کیوں ملوں اس کے بعد جو کوٹ میں آپ نے مجھ سے کہا مہر کے اصاب تن گئے اور وہ اپنے آپ کو بہ مشکل کمپوز رکھ پا رہی تھی گوڈ پھر میں خود کسی دن آ جاؤں گی مہر نے سرسری سا بولا مہر کا غصہ اب انتہا کو پہنچ گیا وہ لڑکی دنیا کی دھیر ترین لڑکی تھی جرت بھی مت کرنا اب مہر سے برداشت نہ ہوا تو وہ برس پڑی جو اس دن کوٹ میں تم نے کہا اس کے بعد میں تمہارے شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی وہ زج ہو چکی تھی وہ تو میری جوب کا حصہ ہے جس طرح تمہارے وکیل نے میرے موکل کو برا بھلا گا ٹھیک اسی طرح میں نے بھی کہہ دیا مہر کس کی لٹائی دیکھ کے رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا مجھے ڈسٹرب نہیں کرو میں تم سے ہرگز نہیں ملوں گی مگر میں تم سے ملنا چاہتی ہوں ایک دفعہ تم سے بات کرنا چاہتی ہوں تمہاری بیٹی کو خوش آنگی کے لیے یہ بات کرنا میری لیے ضروری ہے مہر نے غصے کے مارے آنکھیں میچ لیں وہ اب مزید اس منات سے بات نہیں کر سکتی تھی بڑی کوئی جھیٹ ہو تم تلخی سے کہتی وہ اس نے کال کارٹ تھی وہ کچھ لمحے پہلے کتنا پرسکون تھی اور اب ایک چھٹکے میں سارا سکون اور اتمنان کسی نے غارت کر دیا تھا نامحسوس انداز میں پاؤں پٹکتے وہ اپنے کمرے میں پھر سے بند ہو گئی دوسری طرف منات کے کمرے کی ساری بتیاں بجھے ہوئی تھی کمرے میں بس کھڑکی سے ہلکی پھلکی روشنی آتی تھی وہ اپنے بستر کے کنارے پرسکون سی بیٹھی تھی کمرے میں دھوا دھوا ستھا اور سکریٹ کی کڑوی مہک بھی فضا میں مادوم تھی اس نے اپنے لبوں سے سکریٹ کا کونے لگایا اور کش اندر لیا آنکھیں بند کر کے اس نے سکریٹ کا دھوا اپنے لبوں کی سمت سے باہر نکالا دیکھتے ہیں کیسے نہیں ملتی تو مجھ سے اپنے مشینی انداز میں وہ زیرے لب بڑھ بڑھائی اس نے شانے اچھکا کے ایک اور کش بھرا اگلے دن کی شام ٹھیک چھے بجے مہر اس خوبصورت سے غیر آباد علاقے پہنچ گئی جہاں دور فشاں کام کرتی تھی اس نے اپنی گاڑے کلینک کے سامنے پاک کی انایا جب بھی یہاں آتی تھی تو درو تازہ ہو جاتی تھی کیونکہ آبادی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی آبوہبہ بہت تازہ تھی مہر نے آج سلکہ جامنی جوڑا پینا ہوا تھا آنکھوں پہ کالے چشمیں لگائے وہ کلینک داخل ہوئی ریسپشن پہ اطلاع دیکھئے وہ سیدھا اوپر چلی گئی دور فشاں کے کمرے کے باہر ایک پیٹنگ ایریا بنایا گیا تھا جہاں پہ نم فوم والی کرسیاں رکھی تھی کلینک کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ یہ ہر ایک کسی کی آنکھوں بھائی اس بات کا خاص دھیان رکھا گیا تھا کہ اس سے ہسپتال والی شنسائی نہ ہو اور بالکل ایسائی تھا یہ جگہ صرف انایا کوئی نہیں مہر کو بھی اپنی اپنی سی لگتی تھی پیٹنگ روہ میں دور فشاں کی اسسٹنٹ پیٹھی تھی ان کا کام تھا پیشنٹس کی دیکھ پھال کرنا یہ ایک عمر رسیدہ سی پتلی سوکھی خاتون تھی جن کا نام نورے تھا انایا ان کو دیکھتے ہی بھاگی اور ان سے چپک گئی نورے آپا نے بھی انایا کا گرم جوشی سے استقبال کیا مہر مسکرا کس منظر کو دیکھ رہی تھی اور تب ہی نورے آپا نے ایک سرسی سنجیدہ نگاہ مہر پہ ڈالی ڈاکٹر آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہ سنجیدگی سے بولی تو مہر سرسپات میں ہلات ہوئی دور فشاں کی کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی مہر اندر داخل ہوئی تو دور فشاں اپنی کرسی پہ بیٹھی اس کی ہی منتظر لگتی تھی اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مہر کو بیٹھنے کو کہا اس کے چہرے کے تاثرات مہر کو یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ وہ کوئی ضروری بات کرنے والی تھی آدھ دور فشاں نے بھوری بٹن ڈاؤن پر شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کی آستینیں موڑی ہوئی تھی نیچے اس نے جینس کی سکرٹ پہنی ہوئی تھی رسمیہ لیکس لیک کے بعد دور فشاں نے اپنی بات کا آغاز کیا مہر وہ بہت پروفیشنل سے انداز میں بات کرتی تھی میں آج بلکل صاف بات کرنے والی ہوں دوری کی سنجید کی مہر کو مسترب کرتے جا رہی تھی اس کے ماتھے پہ بل پڑے کیا تم انایا کو بلکل بھی اپنے ایکسے ملنے نہیں دے سکتی یعنی اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہارا ایکس انایا کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو گارڈز کی موجودگی میں تم ملاقات کروا سکتی ہو دوری بات بہت ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے بولی تھی ساتھ ساتھ وہ مہر کے چہرے پہ نظریں گاڑے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی مہر اپنا سر نفی میں ہلانے لگی نہیں نہیں خدرہ تو ویسے کوئی نہیں ہے بس انایا کیلئے یہی بہتر ہے کہ وہ حسام سے نہ ملے مہر کا انداز سر تھا دورے فشان مایوسی سے سانس باہر نکالی پھر میں تمہیں اس سب کے نتائج سے اگاہ کرنا اپنا فرض سمجھ دیوں آگے تم انایا کیلئے وہی کرنا جو تمہیں مناسب لگے لیکن اگاہ کرنا میرے لئے ضروری ہے دورے کی آنکھوں میں چھائی چمک اپنا دم توڑنے لگی میں نے ایسے بہت کیسز دیکھے ہیں ماں بچے کو باپ سے ملنے نہیں دیتی کبھی باپ بچے کو اکثر یہ سے پناہ کا مسئلہ ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم یہ سب اپنے اناکے عوض کر رہی ہو ہو سکتا ہے تمہاری وجوہات برحق ہوں مگر ایک بار تمہیں انایا کی ذہنی حالت کو سمجھنا ہوگا دورے فشانی توکف لیا اور ایک نظر مہر پہ ڈالی مہر بری طرح سے علجنے لگی تھی پی اے ایس یعنی پیرنڈ ایلینیشن سنٹروم یہ طلاق یافتہ جوڑوں کے بچوں میں بہت عام ہوتا ہے یہاں پہ مہر کو ایک جھٹکہ سا لگا چہرے پیچھائی ایلجن اپنا دم توڑنے لگی اس کوڑ کے سٹرکچر کو سمجھو ذرا تمہارا ایکس یہ کیس روکنے نہیں بالا اور کم سے کم بھی ہر ماہ ایک ٹرائل ہونی ہے جس میں دو گھنٹے کے لیے اینایہ کو تمہارے ایکس سے ملنے دیا جائے گا یہ قانونہ تمہارے ایکس کا حق ہے دو گھنٹے کے لیے ملوانا تمہاری اوپر فرض ہے مگر یہ سب ایک چھوٹے بچے کے لیے اتنا بھی آسانی ہوتا مہر یہ اینایہ کے ذہنی صحت کو بگاڑ کے رکھ دے گا مہر کو یہ سب سمجھنے کے لیے آگے کچھ بھی سننے کی ضرورت نہیں تھی وہ اپنے بچپن میں بھی اس کوٹ کے نظام کے ہاتھوں رولی تھی اس سے بہتر بھلاو اس سب کو کون سمجھ سکتا تھا اب دیکھو یہ بھی صرف اینگر ایشو سے شروع ہوا ہے اور میں ابھی اینایہ سے بات کر کے ان کا حل تلاش کر بھی لوں گی مگر یہ مکمل حل تو نہیں ہے مہر یہ ٹرائل کم سے کم بھی تین سال جلے گی اور اس دوران ہر ماہ اینایہ تمہارے ایک سے ملے گی وہ اسے بھولتے جائے گی مگر ٹھیک سے کبھی نہیں بھول پائے گی پی اے ایس میں یہ ہوتا ہے آپ اپنے اس کھوئیے پیرنٹ سے انجان ہونے لگتے ہو مکمل بھولتے بھی نہیں ہو اور محبت میں کمی بھی نہیں آتی یہ ایک بہت ہی وسیع سا فاصلہ بچے اور پیرنٹ کے درمیان ہائل ہو جاتا ہے یہ اینگر ایشوز انزائیٹی کی صورت میں بھی لوٹ سکتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ڈپریشن بھی تم سمجھ رہی ہو میں کیا کہہ رہی ہوں اور اس لمحے مہر بلکل کھو گئی تھی دورے کی باتیں اس کے ماضی کی یاد تازہ کر گئی تھی اس کی دائیں آنکھ سے بے اختیار آنسو پھوٹا تھا میں کیسے نہیں سمجھ سکتی مہر نے خواب سی کیفیت میں کہا دورے ذرا چونکی میرے ساتھ بھی بلکل یہی ہوا تھا آواز میں تکلیف لیے وہ بولی تھی دورے کچھ حیران ہوئی تھی مگر اس سب میں اسے این آیا کے لیے امید بھی نظر آئی تھی اگر تم چاہو تو اپنا تجربہ مجھے بتا سکتی ہو وہ بغیر کسی جھجک کے سب سن سکتی ہوں وہ اپنا یہ سی لیبریز انداز میں بولی تھی دورے کو یہی اچھا لگتا تھا دوسروں کو سننا ان کی روپے لگے زخموں کا مرہم بننا وہ ایسا کر کے اپنے آپ کو مکمل محسوس کرتی تھی اور ایک دفعہ پھر اسے قدرت نے موقع دیا تھا کہ وہ کسی کا بوچار سنیں کسی کی اہم راز بنیں کسی کی تکلیف کا ساتھ ہی بنیں وہ یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی ماں اور میرے ڈیڈ کی طلاق ہوئی وہ مجھ سے بہت قریب تھی میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی ان سے باتیں کیا کرتی تھی وہ مجھے کہانیاں سنایا کرتی تھی بہت سے اسباق سکھایا کرتی تھی مہر کے چہرے پہ اداس مسکراہت بکھری مگر ڈیڈ کا کردار اچھا نہ تھا میرے بچپن سے ہی ان کی انڈسٹری کی ایکٹرسز کے ساتھ افیرز رہا کرتے تھے مگر اس سب کے باوجود میری ماں نے مجھے بہت پرسکون سے بالا انہوں نے کبھی مجھے ڈیڈ سے نفرت نہ کرنے دی مگر ایک دن ماں اور ڈیڈ کا بہت بڑا جھگڑا ہوا ماں تھک گئی تھی انہیں ساتھ ساتھ میری بھی فکر تھی کہ میں ایسے ماحول میں کیسے بڑے ہو سکتی ہوں اور پھر ماں نے ڈیڈ سے طلاق مانگی تاکہ وہ مجھے لے کر چلی جائیں مگر کوئی فائدہ نہ ہوا طلاق ماں کو مل گئی مگر ڈیڈ نے مجھے ان کے ساتھ نہ جانے دیا اس سب کے بعد ماں نے کوٹ میں کیس طائر کیا وہ ٹھہری تھی اس کے آنسو بہنے لگے سر چھکا کے اس نے اپنے آنسو پوچھے اب وہ اپنے بچپن کا سب سے مشکل ترین وقت دوری فشان کو بتانے جا رہی تھی اور پھر چار سال میری کسٹڈی کا کیس کوٹ میں چلا آنکھوں میں چھائی تکلیف پڑھنے لگی ڈیڈ بہت طاقتور تھے انہوں نے کبھی بھی کیس ٹھیک سے نہ چلنے دیے چھے چھے ماں بات تاریخیں ملا کرتی تھی اور اس انا کی جنگ میں میں اپنی ماں سے دور ہوتے گئی مگر انہیں کبھی بھولی نہیں شروع کے ٹرائلز میں وہ مجھ سے ملتی تھی تو میں ان سے دھیرو باتیں کیا کرتی تھی لیکن کیا صرف دو گھنٹے کی ملاقات کافی تھی ایک بیٹی اور ماں کے دو گھنٹے کی ملاقات جس میں بیٹی مہینوں کی داستان سنانا چاہتی ہو ایک اور آنسوں کا پھندہ مہر کے ہر لکھ میں اٹھکا دور فشان کی آنکھوں میں بھی اداسی تھی وہ صرف سے مہر کو سنتے گئی اس کے لئے یہ عزاز کی بات تھی کہ کوئی اس پہ اتنا بھروسہ کرتا تھا کہ اپنے گہرے راز اس سے یوں سنا رہا تھا اور پھر میں ان سے دور ہوتے گئی میں ان سے باتیں کرنا بھول دی گئی مجھے تکلیف ہوتی تھی جب میں ان کے ساتھ ہوتی تھی مجھے گھٹن محسوس ہوتی تھی میں بالے ہو گئی تو کیس ختم ہو گیا قانونان میرے پاس اب اختیار ہے کہ میں جس کے پاس چاہتی رہ سکتی تھی بگر میں نے خود اپنی ماں سے ملنا نہ چاہا ایک تو مرتبہ کوشش کی بھی تھی کہ میں ان سے مل لوں بگر ایک عجیب سا احساس دل میں ہوتا تھا ان کو روتا ہوا دیکھ کے ان کو مایوس دیکھ کر دل کٹنے لگتا تھا ہمارے درمیان حائل کی ہوئی دوری اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہم دونوں کے دلوں میں محبت ہونے کی باوجود ہم ایک نہیں ہو سکتے تھے اور پھر میں نے ماں سے ملنا مکمل چھوڑ دیا اور آج تک شاید کوئی ایسا دن ہو جب مجھے ان کی یاد نہیں ستا دی محر کے آنس ہو جاری تھی مگر یہ سادہ سے انداز میں دورے فشان کو سب بتائے جاری تھی دورے نے محر کو مسکرا کے دیکھا محر کا دل بھی ہلکا پھلکا ہونے لگا اور ہوتا بھی کیسے کسی کو سننا اکارٹ ہوتی ہے اور دورے سے بہتر اس آرٹ کو کوئی نہیں جانتا تھا محر بھی اپنی زندگی کی اس مقام پہ تھی جب اسے کسی قسم کی تجویز یا مشورے کی ضرورت نہ دی اسے بس ایک سننے والا چاہیے تھا اور اسے وہ سننے والا دورے فشان کی صورت میں ملا تھا تمہیں نایہ کی کیفیت کو سمجھ سکتی ہو محر میں نے تمہیں اگاہ کر لیا ہے اب باقی تمہاری مرضی دورے نے مسکرا دی وکا تو محر بھی جوابا مسکرا دی دورے نے بھی اب محر کی اوپر زیادہ دباؤنا ڈالا اور ڈالنا بھی نہیں چاہیے تھا محر نے مدھم سا مسکرا کے دورے کو دیکھا اور اپنے آنسوں پوچھے ٹھیک ہے میں اس بارے میں ضرور سوچوں گی محر نے سر اونج پر نیچے ہلاتے کہا دورے جوابا مسکرائی دورے نے محر سے انایہ کو پانچ منٹ میں بھیجنے کو کہا محر بھی وہاں سے رخصد ہو گئی اب دورے پہ شاں کے چہرے کی سنجیدگی مزائل ہو گئی تھی اور چہرے پہ شوک سا تاثر نمائیا تھا اس نے اپنی دراز سے میگنیٹک لوڈو نکالا اور اسے اپنی ٹیبل پر سیٹ کیا وہ اپنے آپ کو اس کمرے میں انایہ کیلئے تیار کر رہی تھی ٹھیک پانچ منٹ بعد چھوٹی انایہ دورتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی ڈاکٹر کمرے میں آتی بھی وہ انچی آواز میں بولی تھی دورے نے بھی انایہ کو گرم جوش مسکراہت سے دیکھا اور گود میں اٹھا کے گلے سے لگایا دورے کی آگوش میں انایہ اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی انایہ کو سوفے پہ بٹھا کے وہ دونوں دھیروں باتیں کی کچھ دیر بعد دورے لڈو کھیلنے کیلئے انایہ کو ڈسک میں لے آئی تھی اب چھوٹی انایہ اور ہماری دورے فیشان لڈو کھیلتے نظر آ رہے تھے انایہ آپ کل سکول گئیں لڈو کھیلتے دورانی دورے نے انایہ سے پوچھا وہ انایہ کی چہرے کو بغوار دیکھنے لگی انایہ کا سر کو چھک سا گیا اس کے انداز میں ہچکچا ہٹ آیا تھی نہیں ڈاکٹر انایہ نے شانی اچھکا دی اچھا وہ کیوں دورے نے ایک اور سوال کیا اب انایہ دورے سے نظریں چھرانے لگی وہ میرے سر میں درد تھا چھوٹی انایہ کے موں میں جو آیا وہ بول گئی اس کے چہرے پہ شرمندگی تھی دورے نے انایہ کا چہرہ پڑھنا چاہا دورے جانتی تھی کہ تیر نشانے پہ لگا تھا وہ مسکرا دی اچھا ٹھیک ہے آپ میری بیسٹ رینڈ ہیں اس لیے مجھے آپ کی ہر بات پہ بھروس ہے آپ یقیناً سر کے درد کی وجہ سے ہی سکول نہیں گئی ہوں گی دورے نے نرم سے انداز میں اپنے الفاظ پہ زور دے کر کہا چھوٹی بچی کا حساس دل بہت زدہ ہونے لگا تھا اصل میں ڈاکٹر میری مام مجھے ڈیڑ سے ملنے نہیں دیتی اس لیے میں ان سے نراز تھی اور سکول نہیں گئی انایہ نے اپنے دل سے بوجھ ہل کر کرنے کے لیے ایک چھٹکے میں سچو گل دیا دورے فشان زیرے لبھنستی اچھا تو تم اپنی ماں سے نراز تھی تو اس میں سکول سے بھی نراز ہو گئیں انایہ دورے کی بات پہ انایہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہسے جاری تھی سکول کی فیلنگز تھوڑی ہوتی ہیں دورے بھی مدم سہستی اچھا اگر سکول کی فیلنگز ہوتی ہیں اور ہماری انایہ سکول سے نراز ہو جاتی تو سکول کو کیسا لگتا دورے نے انایہ کو مخاطب کرتے پوچھا انایہ سوچ میں پڑ گئی سکول کو یقیناً برا لگتا انایہ نے معصومانہ سے انداز میں بتایا تو سوچی آپ کی مام کو کتنا برا لگا ہوگا جب آپ ان سے نراز ہوئی ہوں گی وہ تو آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں مگر ڈاکٹر وہ مجھے میرے ڈیڈ سے ملنے نہیں دیتی انایہ بزید سے انداز میں بولی مو بناتے بھی بولی تھی تو پھر آپ ان سے پیار سے بات کریں ان کو منانے کی کوشش کرتی ہیں آپ کی مام سے زیادہ آپ کو کوئی پیار نہیں کرتا انایہ اگر پیار سے منائیں تو کیوں نہ مانیں گی وہ دورے نے وقفے کے ساتھ انایہ کو دیکھا انایہ کسی گہری سوچ میں لگتی تھی دورے صورتحال کا جائزہ لیتی ہوئی اپنا اگلا جملہ تیار کرنے لگی اور مجھے یقین ہے ہماری انایہ نے اپنی مام سے پیار سے بات کی ہوگی وہ ایک اچھی بچی ہے ہے نا حساس ہی انایہ کو ایک مرتبہ پھر سے شرمنگی نے گھیڑ لیا تھا اس کا سر بائے سے ندامت جھکتا چلا گیا آپ انایہ کو غلط سمجھتے ہیں ڈاکٹر میں نے گلدان اٹھا کے پھینک دیا جس کی وجہ سے مام کا پاؤں زخمی ہو گیا ان کی پاؤں سے خون بھی تھا میں نے مام کو بہت ہرٹ کیا ہے چوٹی انایہ بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی دورے مسکرہ دی وہ جو انایہ کو سمجھانا چاہی تھی اس میں کامیاب ہو گی تھی نہیں میری انایہ بہت اچھی ہے اچھے لوگ وہ تھوڑی ہوتے ہیں جو کچھ بھی برا نہیں کرتے بلکہ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو برا کر بھی لیں تو اس کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں اور میری انایہ کی شرمندہ کی یہ بتا رہی ہے کہ اس کا دل اب بھی بلکل اسی کی طرح خوبصورت اور شفاف ہے دورے نے گرم جو شنداز میں کہا انایہ چہرہ اٹھا کے دورے کو دیکھا اس کی چہرے پہ ایک بار پھر سے چمک ترائی سچ میں؟ ہاں بلکل آپ کی ڈاکٹر آپ سے جھوٹ تھوڑی بولیں گی انایہ مسکرہ کے تیزی سے سر اونچا نیچے ہلنے لگی تو آپ اپنی مام سے معافی مانگ لیں گی نا دورے نے انایہ سے پوچھا تو اس نے سر اسپات میں ہلایا چھوٹے بچے پھول کی طرح ہوتے ہیں وہ بصورت اور نازک ایک پھول جو کہ ہوا کے رکھ پر اپنا رکھ موڑ لیتا ہے چھوٹے بچے بھی ایسی ہوتے ہیں اگر آس پاس وہ سختی دیکھیں گے تو وہ خود بھی سخت ہو جائیں گے لیکن اگر وہ آس پاس نرمی دیکھیں گے تو ان کی شخصیت میں بھی نرمی نمودار ہوگی ہم اقصر ایسے بچوں کو اچھی نصیتیں دیتے ہیں مگر کبھی سوچا ہے کہ یہ نصیتیں کیوں زیادہ دیر نہیں ٹکتی کیونکہ ہم ان پر خود بھی عمل نہیں کرتے اگر ہم اپنے بچوں میں کوئی اچھی جیس ڈالنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ چیز ہمیں خود بھی اپنانے ہوگی انایہ اپنے سیشن سے فارغ ہو کے جب باہر آئی تو مہر ویٹنگ روم کی نرم کرسی پر بیٹھے سو رہی تھی انایہ سیشن کے بعد کافی تر ادازہ سی محسوس کر رہی تھی وہ چہرے پہ معصومانہ مسکراہٹ لیے مہر کی جانے بڑی اور اس کا ہاتھ ہلایا مہر بکھلا کے اٹھی انایہ آپ کا سیشن ختم ہو گیا مہر نے انایہ کے گالوں پہ ہاتھ پھیڑتے کہا اس کے آنکھوں میں گنودگی بھری ہوئی تھی انایہ نے اپنا سر اسپات میں ہلایا پھر انایہ نے آنکھوں میں اداس ہی لیے مہر کو دیکھا مجھے معاف کر دیں مام آئندہ آپ کو ہرٹ نہیں کروں گی وہ شرم سار سے انداز نبولی مہر نے مسکراہ کے اسے گلے سے لگایا اس کی بیٹی اب بہتر تھی اس کی جیسے تمام مصیبتیں حل ہو گئی تھی وہ بھی اب حلکہ پھلکہ اور دروتازہ محسوس کری تھی اپنے چہرے پہ پرسکوں سے مسکان سجائے وہ مشکور ہو کہ زیر لب بڑھ بڑھائی اس کے دل میں دورے فشان کے لیے شکر گزاری کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور یہ تو سچ ہی ہے ہر کسی کی زندگی میں ایک نہ ایک دورے فشان تو ہو نہیں چاہیے ہم اپنی کہانی کو اب ایک ہفتہ آگے بڑھاتے ہیں پسلے دنوں پاکستان میں ایک اور مونسون سسٹم داخل ہوا تو اسلام آباد میں بھی اس کے اثرات داخل ہوئے لیکن یہ والا سسٹم اتنا نہیں برس رہا تھا جتنا پہلے والا برسا بس وقتن فوقتن بوندہ بارش ہو جاتی ان دنوں اسلام آباد کا موسم بھی کافی خوشکوار سا تھا یہ خوشکوار موسم آنے والے خوشکوار وقتوں کا پیغام بھی دے رہا تھا آج کا دن بھی بادلوں سے بھرا ہوا تھا ہلکی پھلکی بارش آسمان سے وقتن فوقتن برستی رہی اس ہلکی پھلکی بارش کے چھڑکاؤں سے درخت اور پودھے بھی کافی محضوظ ہوتے نظر آ رہے تھے اس سوہانے سے موسم میں ہم اپنا روکس ہسپتال کی طرف موٹتے ہیں جس کا نام سنابل تھا سنابل ہسپتال کی اونچی امارت کافی پرانی تھی اور ٹوٹی پھوٹی بھی کھڑکیوں کی ششے بھی ٹوٹے پھوٹے تھے باہر کی دیواروں پہ جگہ جگہ سیلن لگی ہوئی تھی اندر کا حال بھی بگڑا ہوا تھا فرش میلہ ستھا اور کائی بھی نظر آتی تھی جس کے باعث فرش ہرے سے رنگ کا لگتا تھا ماحول میں کجیب سی بھو بھی تھی ہسپتال کی پہلی منزل کی رہداری پار کریں تو سیڑیاں نظر آتی تھی سیڑیوں کے اکب میں ہی ہسپتال کے ناظم کا کمرہ تھا دروازی کے اس پار سفر کریں تو گویا یہ ہسپتال کا حصہ لگتا ہی نہ تھا اس کمرے میں ہرچی صفائی سے رکھی ہوئی تھی فرش اور دیواریں بھرپور چمک رہی تھی ٹیس پہ ہر چیز نفاست سے سیٹ کی گئی تھی سر براہی کرسی بھی ہسپتال کا ناظم بیٹھا تھا سخت مگر پرکشش نکوش والا مرد یہ تقریباً پینتیس سال کے تھا اس نے سر پہ کالی ہیٹ ترچی کر کے پہنی ہوئی تھی گلے میں زنجیر کے ڈیزائن کی ایک چین تھی آدھی آستین کی شرٹ پہنی ہوئی ہے اس کی قسرتی بازوں نمائیاں ہوتے تھے وہ خالف کرسی پہ بیٹھی لیڈی اقتدار سے وہ مسکرا مسکرا کے کلام کرتا ہے نظر آ رہا تھا ٹھیک ہے ہو جائے گا لیڈی اقتدار ہسپتال کے ناظم سے شانے اچھکاتے بھی بولیں ہسپتال کا یہ ناظم اس کا دائیا ہاتھ تھا اس لئے اس کا بٹاؤ بھی اسے کافی دوستانہ سا تھا اور کچھ کوئی کیڑا تو تنگ نہیں کر رہا نا دورانی ہسپتال کے ناظم دورانی نے اپنے سر کو جنبش دی رہا نہیں رہی دورانی نے آئی بروز کھائے آپ تو جانتی انجزباتی جرنلسٹ کو آئے دن کوئی نیا ڈراما کھڑا کرتے رہتے ہیں لیڈی اقتدار کے چہرے پہ پہلے تو مسکراہٹ بکری اور پھر وہ زوردار کہکہ لگانے لگیں دورانی بھی ساتھ ساتھ ہسنے لگا اس کی نگاہوں میں اپنی مالکین کے لیے بے پناہ احترام تھا بس اتنی سی بات چینل کا نام بتاؤ ڈسک سے اپنا ہائی فون اٹھاتے بھی وہ شانے بینیازی سے بولنی تھی ساتھ ساتھ جتانے والی نگاہ دورانی بھی بھی ڈالی آواز نیوز دورانی جواباں بولا کونسی بلڈنگ میں ہے ہیڈ کوارٹر لیڈی اقتدار نے یاد دہانی چاہی ارشت ساتھ کی بلڈنگ سن ٹاپ ٹاور کی دوسری منزل پہ دورانی نے سر کو خم دے کر جواب دیا لیڈی اقتدار آنکھوں میں حکارت لیے کال ملانے لگیں چہرے پہ مسنوئی سن اخرابی تھا آواز نیوز کے سی ای او مراد لیڈی اقتدار نے اپنی مغرور ناکھ سکھیڑی جی لیڈی آپ نے کیسے یاد کیا مجھے مراد نے متعاند پھریا انداز میں جواب دیا زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی بس اتنا کہوں گی کہ تم اپنا بوریا بستر باندھ کے اپنے آفیس سے نکلنا ہوگا لیڈی اقتدار کا انداز لا پرواز ستھا دورانی اپنے لبوں کو بھیج کر اپنی حسنی قابو کرتے نظر آ رہا تھا لیڈی اقتدار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کوئی خطا ہوئی ہے ہم سے مراد حکلاتی بھی بولا میں نے تمہیں بک بک نہیں سننی اور بیسے بھی میں نے بلڈنگ کی انتظامیہ سے بات کر لیا وہ تمہیں دھکے دے کر نکال دیں گے اگر تم خود نہ گئے اور میں اس بات کو یقینی بناوں گی کہ تمہارا آفیس کہیں آباد نہ ہو سکے تمہارے چینل کی بربادی ہے میری ذمہ داری خوش رہو لیڈی اقتدار نے ممتاز سے انداز میں اپنے ہاتھ پہ لگی انگوٹھی کی اوپر نظر ڈالی دورانی سے اپنی ہسی کابو نہیں ہو پائی اور وہ بغیر آواز کے ہسنا شروع ہو گیا لیڈی اقتدار نے ایک ستائشی نگاہ دورانی پہ ڈالی ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو ہمیں بتائیں بھی تو لیڈی لیڈی اقتدار نے اپنا موبائل کان سے جدا کیا چہرے پہ بے رہم سا تاثر لی اس نے کال کارتی لبوں کو مغرور مسکرہات میں ڈھالے وہ اب دورانی کی طرف متوجہ ہوئی دورانی اب دل کھول کے ہسرا تھا لیڈی اقتدار نے بھی نازک سے انداز میں لبوں کی اوپر ہاتھ رکھتی ہوئے کہکہ لگایا اور اب دیکھتے جاؤ یہ کالز پہ کالز کرے گا بہت تر پانے کے بعد میں اس کی کال اٹھالوں گی یہ مجھ سے بھیک مانگے گا کہ بتا دے میں نے کیا کیا لیڈی یہ لیڈی اقتدار کے چہرے پہ مانی خیز مسکرہات تھی وہ دورانی کو دیکھنے لگی جیسے چار ہیوں کے آگے کا جملہ وہ مکمل کریں اور پھر جب آپ بتائیں گی کہ اس کی ایک جرنلسٹ کیسے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ نہ سبھ اسے کام سے نکالے گا دورانی نے بات مکمل کی میں نے کیس نظروں کا تبادلہ ہوا بلکہ اب کی بار لیڈی اقتدار نے بات چاری رکھی اس بات کو یقینی بھی بنائے گا کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہ کریں ایک اور شیطانی کہکہ اس کمرے میں گنجا لیڈی اقتدار نے میز پہ پڑا مگ اٹھایا ہاتھ میں اسے گھماتی ہوئے اسے دیکھنے لگی یہ سب چونٹیاں ہیں دورانی وہ بے درد سے انداز میں تنی ہوئی مسکراہٹ لیے بولی تھی کمزور سی چونٹیاں جن کو اپنی جوتی کی نوک پہ کچھلنا میرا فرض ہے جو بھی میرے اس کاروبار کے بیچ میں آنے کی کوشش کرے گا میں اسے اسی طرح سے مار گراؤں گی بے رہم سے بے درد انداز میں بولی تھی آنکھوں میں اس کے تکبر سے بھری ہوئی تھی کردن اب بھی پوری شان سے اکڑی ہوئی دورانی کی مسکراہٹ گہری ہونے لگی اس نے سرس سے اپنا سرس بات میں ہلا دیا اسلام آباد پہ رات اتر چکی تھی عبداللہ سلطان کا قصر بھی اپنی منظر پہ لگی بتیوں کی وجہ سے روشن تھا قصر کی باہری دیواروں پہ نیا پینٹ کیا جارہا تھا جو کہ بارش کے اس سلسلے کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا مہر گھر کی لاؤنج پہ سربراہی کرسوفے پہ بیٹھی موبائل میں مگن تھی لاؤنج کے داخلی دروازے سے انایا چلتے آ رہی تھی اس کے چہرے پہ شرمیلی سی مسکان تھی وہ مہر کی قریب آیا اور اس کی گود میں ایک لفافہ رکھ دیا مہر علیت کی اس لفافے کو دیکھنے لگی یہ کیا ہے انایا مہر نے انایا کیوپ پر جواب طلب نگاہ دیار ڈالی موم ہمارے پورے سکول کا ملاد ہو رہا ہے اور اس میں ہماری کلاس کے سارے بچے ناد پڑھیں گے آپ بھی چلیں گی نا انایا نے آنکھوں میں امید لیے مہر سے پوچھا مہر نے اپنا سر چھٹکا نہیں ہے انایا میرے پاس بہت کام ہے لا تعلق سے انداز میں کہتی ہوئے وہ اپنے موبائل میں پھر سے مگن ہو گئی دوسری طرف انایا کا دل بہت دکھا انایا کی اوپر ایک مرتبہ پھر سے غصہ سوار ہونے لگا وہ پوری قوت سے چلانا چاہتی تھی تو پھر آپ ان سے پیار سے بات کریں ان کو منانے کی کوشش کرتی آپ کی موم سے زیادہ آپ سے کوئی پیار نہیں کرتا انایا اگر پیار سے منائیں گی تو کیوں نہ مانیں گی وہ انایا یکدم دماغ میں دورے کے یہ کال گردش کرنے لگے تو وہ تھنڈی پڑنے لگی اس نے گہری سانس لی اور گھٹنوں کی پل بیٹھ کے مہر کی گود میں اپنا سر رکھا پلیز چلے نا موم ہم کتنے وقت سے کہیں ساتھ نہیں گئے چھوٹی انایا دورے پہشان کے مشورے پہ عمل کرتی ہوئے نہایت نرمی سے بولی تھی مہر نے موبائل سائٹ پہ رکھا اور لب بھیج کے انایا کو دیکھنے لگی اب اس کے نرم و ملائم بالوں پہ ہاتھ پھیڑتی نظر آ رہی تھی میں بھلا جا کے کیا کروں گے انایا اب کی بار مہر کے انداز میں شفقت تم آیا تھی پلیز موم پلیز بس میرے لیے مہر نے ایک ہاری ہوئی سانس خارج کی اب اسے انکار نہیں ہو سکا ٹھیک ہے جیت گئی آپ مہر نے اس شوک سے انداز میں کہا تو انایا بھی جیت کا رکس کرنے لگی ملاد کب ہے پھر کل مہر نے سمجھتے ہوئی یہ سر ہلا دیا صرف آپ کی کلاس کہے مہر نے پوچھا نئی موم پوری سکول کہے بڑی کلاس کے بچے بھی ہوں گے اور ہماری کلاس کے سارے بچے ایک ساتھ ناتھ پڑھیں گے مہر نے اپنے سر کو مختصر سی جنبش تھی وہ انجانت تھی اس بات سے کہ یہ ملاد اس کیلئے غیر معمولی ثابت ہونے والا تھا اس ملاد میں اس کی زندگی ایک بہت بڑے موڑ لینے والی تھی ایک بہت ہی بڑا خوشکوار موڑ انایا کے سکول کا آڈیٹوریم بہت کشادہ تھا آج کی تقریب کے لیے اسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا آڈیٹوریم کی دیواروں پہ ہرہ گمبت بنایا ہوا تھا اے سی کی باعث آڈیٹوریم میں بہت سکون تھا مہنے آتے ساتھ ہی آڈیٹوریم کی پیچھے والی کرسی پکڑ لی تھی وہ بلکل بیزار سی نظر آ رہی تھی اسے اس محفل میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی بس انایا کی وجہ سے جبرن اسے بھی آنا پڑا کچھ دیرے میں آڈیٹوریم بہت سے پیرنٹس اور سٹوڈنٹس سے بھر گیا وقتاً سکول کا ایک طالب علم سفید کرتہ شلوار پہنے سٹیج پہ آیا اس کے ہاتھ میں مائک تھا میں آج کی محفل میں شرکت کرنے والے ہر فرط کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ سب اس محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں گے اور ان پہ بے شمار درود بھیجیں گے ہم اپنی محفل کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں اس کے لئے میں سٹیج میں دعوت دیتا ہوں ہمارے سکول کے کمپیوٹر ٹیچر حافظ احمد یوسف کو محر بری طرح سے چونکی اس نے تیزی سے اپنا موبائل اپنے پرس میں گھسیڑا احمد یوسف سوف ویر ڈیولپر احمد یوسف نہیں وہ کیسے ہو سکتا تھا محر نے اپنا مو اٹھا کے سٹیج پہ نظریں گاڑی وہ بلکل حیران رہ گئی یہ وہی تھا احمد مگر کیا حافظین کی ناف تک داڑی نہیں ہوا کرتی تھی وہ سروں کی اوپر پگڑی باندھ کر نہیں گھوما کرتے احمد تو شاید دکھنے سے دینی بھی نہ معلوم ہو وہ اس لمحے شوق میں تھی اب محر کی توجہ سٹیج کی طرف مرکوز ہو گئی تھی وہ دماغ میں ڈھیرو سوال یہ سٹیج پہ کھڑے احمد کو دیکھ رہی تھی وہ آج بھی اتنا ہی پرکشش لگ رہا تھا اس کے انداز میں سادگی سی تھی آپس میں جوڑی ہوئی بھموں والے خوبرو سے احمد نے سفید شرڈ اور جینز کی پینٹ پہنی ہوئی تھی محر کی آنکھی کھولی کی کھولی رہ گئی یہ اس کے لئے ایک حیرت انگیز انکشاف ثابت ہوا تھا احمد نے اپنے ہاتھ میں مائک تھاما اور سورہ فجر کی تلاوت شروع کی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جوت اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے کیا ان میں اکل مند کے واسطے کافی قسم ہے وہ آنکھیں باند کر کے سر جھکائے سورہ فجر کی تلاوت کر رہا تھا اس کی آواز نرم صحبت کی تھی اور بہت خوبصورت بھی اس کی آواز خوبصورت محر کے کانوں میں پڑی اس کا دل ہلکہ پھلکہ ہونے لگا اس کی دماغ پچھایا ہر خیال تحلیل ہونے لگا قرآن کی تلاوت نے محر میں ایک الگ سی کیفیت چھوڑ دی تھی کیا واقعی قرآن کی تلاوت اتنی تسلی بخش ہوتی ہے محر کو اس لمحے عجب ہونے لگا تھا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے عرب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا ستونوں والے عرم کے ساتھ جس کی ماند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی اور سمودیوں سے جنہوں نے وادیوں میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے اور فیرون کے ساتھ جمعیخوں والا تھا ان سبوں نے شہر میں سر اٹھا رکھا تھا صرف اس کی آواز ہی نہیں تھی جو خوبصورت تھی انداز تلاوت بھی اتنا ہی حسین تھا ہر الفاظ جیسے دل سے ادا ہوتا تھا محر کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس دنیا سے غائب ہو گئی تھی وہ آنکھیں بند کر کے تلاوت سنے جا رہی تھی اسے آس پاس کے ماحول سے کوئی سر اکار نہ رہا تھا اسے لگ رہا تھا اس آڈیٹوریاں میں صرف وہ ہے اور احمد کی خوبصورت آواز اور بہت فساد مچا رکھا تھا اور تیرے رب نے ان سب پہ عذاب کا کوڑا برسایا یقیناً تیرا رب گھات میں ہے انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب اسے عزماتا ہے اور عزت دیتا ہے وہ نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزتدار بنایا اور جب وہ اسے عزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری احانت کی ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے اور میراز سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال جی بھر کے عزیز رکھتے ہو یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی تیرا رب آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ آ لے گی مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زنگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا پس آج اللہ کی عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید ہوگی اے اتمنان والی روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا احمد کے چہرے پہ اتمنان تھا وہ جانتا تھا کہ اس نے بہترین تلاوت کی تھی وہ مطمئن سے انداز میں سٹیج پر سے رخصت ہو گیا مہر نے ایک جھٹکا لیا جیسے وہ کسی خواب سے جا گئی ہو تلاوت اتنی جلدی ختم کیوں ہو گئی مہر نے ہٹ پڑا کے ادھر ادھر دیکھا وہ کان چلا گیا کیا قرآن کی تلاوت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ انسان کو سب کچھ بھولنے پر مجبور کر سکتی ہے مہر اس لمحے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی اور یہ تھا مہر بنت عبداللہ سلطان کال قرآن سے پہلا تعرف اور یہ تعرف اس کی زنگی کا ایک بہت بڑا مور ثابت ہونے والا تھا اس کی آنکھیں نم پڑنے لگیں وہ ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ کوئی کوئی اسے اس حال میں دیکھ نہ لے یہ سب اس کے لئے غیر معمولی تھا جو بیکراری اور بیچینی اس کے وجود پر آٹھ ماہ سے سوار تھی وہ صرف کچھ دیر کی تلاوت کیسے ختم کر سکتی تھی مہر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اس نے آنکھ کی سطر پر جھلکتے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے پہنچے نیلی ویگن اسلامباد کی کشادہ سی سڑکوں پر سفر کرتے نظر آ رہی تھی ویگن کافی جدید تھی ٹینٹیڈ گلاسز کی وجہ سے کوئی بھی اندر کا منظر نہیں دیکھ سکتا تھا ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ پر شمس پر آجوان ڈرائیونگ کر رہا تھا ریئر میرر کے تحت وہ وقیتن وقیتن فوقتن پیچھے بیٹھے نیلوفر پر بھی نظریں ڈالتا رہتا نیلوفر کسی خواب سی کہفیت میں لگتی تھی اس قدل ایک الگ سی کہفیت میں ابتلا تھا وہ اپنی گردن موڑ کے شیشے سے باہر کا منظر دیکھے جا رہی تھی ویگن میں موت سی خاموشی تھی آپ نے بتایا نہیں شمس نے خاموشی کے اس سلسل کو توڑنا چاہا آپ نے لیڈی اقتدار کو کیا جواب سنایا نیلوفر ہنوز شیشے کے باہر دیکھتے گئی چہرے پہ اس کی سختی تھی میں مان گئی وہ بس اتنا ہی بولی صاف ظاہر تھا کہ وہ یہ سفر خاموشی سے کٹنا چاہتی تھی شمس ذرا سچوں کا اگر اس نے آگے سے نیلوفر سے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ وہ بھی جان گیا کر تھا کہ نیلوفر کوئی بات کرنا نہیں چاہتی تھی وہ چپ چپ اپنی گاڑی چلاتا گیا ونیلی ویگن ایک سوسائٹی میں داخل ہوئی جہاں کافی اچھے اور بڑے بڑے گھر بنے گئے تھے موسمی بارش کی وجہ سے سڑکیں ہلکی پھل کی گیلی تھی چے سو گز کے سفید گھر سے تھوڑا دور شمس نے اپنی گاڑی پاک کی نیلوفر کا دل زور سے دھڑکنے لگا واقعوں میں تپشلی اس گھر کو دیکھ رہی تھی آج سالوں پرانی آس اس کی امید پوری ہونے والی تھی دل میں لگی آگ بلاخر آج بجھنے والی تھی گاڑی گھر کے باہر ہے یعنی اس کے بی بی بچے بھی نہیں نکلے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے کال کریس کی تھی اور وہ کچھ دیر میں جاتے ہی ہوں گے شمس نے نیلوفر کو احوال بتایا نیلوفر نے سر کو ہلکی سی جنبش دی بولی کچھ نہیں وہ خاموشی سے انتظار کرنا چاہتی تھی ایک بات پوچھنی تھی آپ سے اس طفعہ شمس نے نیلوفر کے خاموش رہنے کی آرزو کا احترام نہ کیا بولنا شروع کیا آپ کے مہر بنت عبداللہ سلطان سے کیسے تعلق تھے یعنی اس کو آپ پر شک تو نہیں ہوگا نیلوفر کی نگاہیں اب بھی کھڑکی سے باہر اس گھر کی مہم منجمت تھیں کبھی شک نہ ہو اس لیے میں نے ہمیشہ سے اس سے اچھے تعلق رکھے تھے اس قتل کے بعد وہ ہمارے بہت زیادہ کام آنے والی ہے نیلوفر کا انداز بزار سا تھا وہ واقعی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی شمس نے سر کو مختصر سا خم دیا اس کے چہرے پہ اب ایک کمیلی سے مسکراہت تھی اس کا شیطانی دماغ آگے کی چال بننے لگا تھا مہر بنت عبداللہ سلطان واقعی ان سب کے لیے بہت اہم تھی وہ ان سب کی زندگیوں میں اپنی اہمیت سے فیل وقت خود بھی واقف نہ تھی کچھ لمحے مزید اس خاموشی میں کٹے اور پھر گھر میں سے ایک عمر رسیدہ عورت نکلی اس کے ساتھ تقریباً تیرہ سال کا لڑکا اور سولہ سال کی لڑکی بھی تھی عمر رسیدہ عورت گاڑی میں سوار ہو گئی ساتھ بھی ہیں بچے بھی بیٹھ گئے اور پھر وہ اس گھر سے چلے گئے نیلوفر کا دل برک رفتاری سے دھڑکنے لگا تھا انتظار کی گھڑی ختم ہونے والی تھی انتقام کی آگ بجھنے والی تھی میں جاتا ہوں جب میں آپ کو میسج کروں تو آ جائیے گا شمس کہتے ہوئے گاڑی سے اترا شمس نیلوفر کی نظروں سے غائب ہوا کچھ لمحے مزید اس کانٹ تار خاموشی میں کٹے اور پھر نیلوفر کا موبائل تھر تھر آیا نیلوفر کی آنکھوں میں چمک دھر آئی اس نے موبائل کھول کے میسج پڑا ہم اوپر والی منزل میں آپ کے منتظر ہیں نیلوفر زیرے لب ہنستی آخر کار سالوں پہلے کی آبادہ وہ آج پورا کرنے والی تھی اس کے برابر میں ایک لکڑی کا ڈبا تھا اس نے وہ اپنے ہاتھ میں تھاما اور گاڑی سے باہر نکلی اس نے زیبرا سٹریپس والی پینٹ پہ کالی شرٹ پہنی ہوئی تھی کنگریالے بال پینٹ سے پیچھے کسے ہوئے تھے چہرے پہلکا پھلکا میک اپ بھی تھا شہانہ سی چال چلتے وہ گھر میں داخل ہوئی اسے بھی گارڈز نے نہیں روکا تھا گھر کی امارت کے اندر وہ داخل ہوئی وہ اس گھر میں پہلی مرتبہ آئی تھی تو ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی جس طرح وہ گھر کا جائزہ لیتے جا رہی تھی اس کے چہرے پہ پھیلی کڑوی مسکراہت گہری تر گہری ہوتی جا رہی تھی آخر وہ سب جنہوں نے اسے تکلیف تھی اس کا حق مارا اس سے اس کے اپنے چھینے آخر وہ سب اتنا خوش کیوں تھے آخر قدرت انہیں کیوں نہ کھا گئی آخر کیوں اسے اپنا انتقام لینے کے لیے قدم بڑھانے پڑے گول سیڑھیاں چڑھتی وے وہ یہی سوچ جا رہی تھی سیڑھیاں چڑھ کی اوپر آئی تو ایک پتلی سی رہ داری تھی رہ داری کی دائیں طرف ایک دروازہ تھا جس کے باہر شمس ہاتھ باندے کھڑا تھا نیلوفر اس کی طرف پڑی جیاب کا ہوا تابداری سے انداز میں اس نے اپنے سر کو خمہ اور پھر ہاتھ بڑھا کے نیلوفر کے لیے دروازہ کھولا نیلوفر نے گہری سانس اندر کھینچی اور ایک پاہر آنکھوں میں جنون لیے اس نے قدم اندر بڑھائے شمس نے دروازہ پیچھے سے بند کر دیا اس کے ہاتھ میں وہ ڈبا اب بھی موجود تھا کمرے میں اندھیرہ تھا اور کسی کی آواز مسلسل آ رہی تھی کسی کے تڑپنے کی آواز اور یہی آواز تو وہ سننا چاہتی تھی یہی آواز سننے کیلئے تو وہ یہاں آئی تھی اس نے کمرے کی بتیاں جلائی تو کمرے کا حال اس کے سامنے نمائیا ہوا وہ ایک درازہ کمرہ تھا ماسٹر بیٹ کے سامنے ایک کرسی پہ اس عمر رسید شخص کو رسی سے باندھا گیا تھا اس کے ہاتھ پاؤں کسی سے باندھے ہوئے تھے اور اس کے موں پہ رومار ڈھونسا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو جنبش دے کہ اپنے آپ کو رسی کی گرفت سے آزاد کرنا چاہتا تھا مگر نہیں کر پا رہا تھا رسی بہت قستی سے بندی ہوئی تھی نیلوفر کو دیکھ کے وہ کچھ دیر کیلئے تھم گیا نیلوفر سے اسے شنہ سائی کا حساس ہوا مگر اسے یاد نہ آئے کہ آخر اس نے اسے کب اور کہاں دیکھا تھا نیلوفر ہاتھ میں وہ ڈبا تھامیوں سے دیکھ رہی تھی نگاہیں تیش تھیں عمر رسیدہ شخص اپنی آنکھوں میں سوال لیے پھر سے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو جنبش دینے لگا نیلوفر نے وہ ڈبا سنگھار میز پہ رکھا اور سست قدم بڑھاتی ہوئی اس پوڑے شخص کی طرف پڑی وہ بالکل اس کے سامنے تھی پوڑے شخص اسے تحجب سے دیکھ رہا تھا نیلوفر کے چہرے پہ مزید ناغواری ابری اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس شخص کے موہ پہ زوردار تھپڑ لگایا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس شخص کے وجود کپ پانے لگا تھا اس شخص مزید آق بگولا ہو گیا اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا اور وہ شدید مضامت کرنے لگا نیلوفر چہرے پہ سکوت آرہی کیا اسے دیکھے جا رہی تھی وہ اب اس سے کلام کرنے کے لئے تیار تھی ایسے ہی مارا تھا نا تمہیں میری ماں کو یاد ہے انسپیکٹر عادل یہ پہلا جملہ تھا جو وہ بولی تھی گوڑے سے عادل کے چہرے پہ مزید سوال بڑھنے لگے تمہیں شاید یاد نہیں میں کون ہوں افسوس کی تمہیں یاد نہیں کیونکہ تمہیں یاد ہونا چاہیے تھا میں وہ چودہ سالہ لڑکی تھی جس کو اپنی ماں سمیت گھر سے نکالنے میں تم نے ان ظالموں کا ساتھ دیا تھا اب اس کمرے میں صرف نیلوفر کی آواز تھی بڑا عادل بالکل تھم چکا تھا فضا کا تناو بڑھنے لگا فضا میں برے مستقبل کی پیشنگوئی اس بڑھتے تناو کے ساتھ مادوم تھی یاد کرو تم کیسے تم نے میرے چچاؤں کا ساتھ دیا تھا ہم انصاف کے لئے بھٹکتے رہے اور تم نے ہمیں کبھی بھی انصاف نہ لینے دیا میری ماں نے احتجاج کیا تو تم نے اسے لوک اپ میں ڈال کے تشدد کا نشانہ بنایا میں وہ چودہ سالہ لڑکی تھی انسپیکٹر عادل میں وہ کمزور اور نادان چودہ سالہ لڑکی تھی جسے اپنا حق لینا نہیں آتا تھا نیلوفر نے توکف لیا شیطانی آنکھوں میں جوش و جنون کے ساتھ انتقام کی بھڑکتی آگ نمائیاں تھی اس کے چہرے پہ حیوانگی پھیلی ہوئی تھی عادل تجب سے اسے سنے جا رہا تھا مگر اب دیکھو اٹھارہ سال گزر گئے میں بھی بدل گئے اب میں اس قابل ہوں کہ اپنا انتقام لے سکوں وہ مدھم سا ہستی ہنسی بھی اس کی شخصیت کی طرح خوفناک تھی بوڑے عادل کو یہ ہنسی کانوں میں چپ رہی تھی وہ اس رمال کی پیچھے بہت کچھ پڑھ بڑھا رہا تھا مگر رمال اس کی آواز دبائی ہوئی تھا میں نے کہا تھا میں واپس آؤں گی میں نے کہا تھا ایک دن تمہیں تمہاری زبال تک پہنچاؤں گی کاش تم اس وقت میری یہ دھمکی کو سنجیدگی سے لیتے اب دیکھو میں آگئی نیلوفر کے چہرے پہ کمینا سا تاثر تھا عادل کے چہرے پہ خوف دیکھ کے اس کی روح کو تسکین ملنے لگی اس نے عادل کے موں میں ڈھوسا ہوا رمال کھینچ کے نکالا عادل کو سانس لینے لگا وہ نیلوفر کو عجب سے دیکھے جا رہا تھا تم میرے ساتھ کچھ نہیں کروگی سمجھی میں بتا رہا ہوں عادل حق لاتے بھی بولا مگر کوئی فائدہ نہ تھا نیلوفر کے مسکرہت اور بھی گیری ہوئی اور تڑپو تڑپتے رہو میں نے بھی تم سے اس وقت بھیق مانگی تھی کہ تم ہمیں انصاف دلواؤ تم ان ظالموں کا ساتھ نہ دو مگر تم نہ مانے تمہارے اس سخت دل پہ کوئی اثر نہ ہوا عادل اور اب دیکھو میرا دل بھی سخت ہو گیا وہ مزے لینے والے انداز میں بولے جا رہی تھی عادل کو جیسے سام بھی سونگ گیا تھا اس کے سامنے اس کی موت کھڑی تھی وہ نہیں جانتا تھا اب اس صورت میں وہ کیسے فرار حاصل کر سکتا تھا دیکھو بیٹی بڑے عادل نے نرمی اختیار کی ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں مگر نیلوفر کی اوپر اس نرمی کا کوئی اثر نہ ہوا اس کے چہرے پہ تنزیہ سی مسکراہت پکھری اب بہت دیر ہو گئی ہے تم تو انصاف کی نمائندے تھے تمہارے نام میں ہی عادل تھا کاش تم نے اپنے عہدے کا احترام کیا ہوتا تو یہ سب تمہارے ساتھ نہ ہوتا یہ انتقام صرف میرا نہیں ان سب کا ہے جن کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہوگا میں تمہیں اس دنیا سے ختم کر کے بہت سے اور لوگوں کو انصاف دلوا رہی ہوں تم جیسے بھیڑیے اس ہی طرح کے انجام کے مستحق ہیں عادل کا تنفس تیز ہونے لگا اس کی نصے بھڑکنے لگی تھی چہرہ خوف کے مارے مزید سرخ ہو گیا عادل کی سانسے اتنی انچی تھی کہ نلوفر تک کو سنائی دیتی تھی تم سب کی وجہ سے ہی میں ایسی ہوں تم سب ہو نلوفر کے مجرم وہ جس بات میں آکے چلائی تھی تم سب نے مجھے برا بنایا یہ میرا معاشرے سے انتقام ہے وہ سینہ تان کی انچی آواز میں بولی اس معاشرے سے جس نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا مجھے وہ حق نہیں دیا جس کی میں مستحق تھی تم سب نے کیا میرے ساتھ ایسا وہ ہاتھوں کے مٹھی میں پینچتی ہوئے چلا چلا کے بول رہی تھی وہ اس وقت غیر انسانی لگ رہی تھی ہنگریالے بال ماتھے پہ بکھرنے لگے تھی وہ واقعی بہت خوفناک لگ رہی تھی علمناک بھی چہرے پہ جو خونخوار ہوا کرتا تھا وہ جنون کی اس قیفیت کے باعث بنا ہو گیا تھا وہ سنگھار میز کی طرف پڑھی اس نے ایک ٹبا کھولا اندر ایک سرنج تھی جس میں کچھ مادہ تھا اور ساتھ ہی ایک کارٹن پیڈ آدل علجتی ہوئے سے دیکھ رہا تھا نیلو پر ایک ہاتھ میں سرنج اور ایک میں کارٹن پیڈ تھامے آدل کو دیکھ رہی تھی اے تو میں ماروں گی نہیں میں اتنے بھی ہمدرد نہیں اب نیلو پر اس طرح سے مسکرا رہی تھی کہ دانتوں کے ساتھ ساتھ اس کا جبڑہ تک نظر آ رہا تھا وہ جنون کے گہرے آغوش میں لگتی تھی آدل کا زیل زور سے دھڑکنے لگا تھا اے بس تمہیں یہ انجیکشن لگاؤں گی تمہیں ایک سٹرک لائے گا اور تمہارے اعظام افلوج ہو جائیں گے تم اپنی باقی کی زن کی اس محرومی میں گزارو گے جب بھی تمہیں تکلیف ہوگی تو تمہیں میں یاد آؤں گی نیلو پر نے انگلی سے اپنے سینے پر دستک دی نیلو پر یاد آئے گی تمہیں ایک اور شیطانی کہہ کا اس کمرے میں گونجا آدل کا استراب بڑھنے لگا وہ پسینے میں بھیگ چکا تھا دیکھو مجھے چھوڑ دو وہ گڑ گڑ آنے لگا تھا نیلو پر آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف پڑھا رہی تھی اس کے چہرے پہ جاریت تھی پلیز مجھے چھوڑ دو وہ بقائدگی سے رو رہا تھا اور یہی تو وہ چاہتی تھی اس سے رولانا وہ رویا تو جیسے نیلو پر کا کونہ کونہ خوش ہو گیا اس کی آنکھوں کی اٹھ گرد سرکھی در آئی تھی کنپٹی پہ موجود نص پھڑکنے لگی تھی دیکھو مجھے ماف کر دو وہ چہرہ اوپر کر کے بولا نیلو پر کا وحشت ناک چہرہ اس کی آنکھوں کی بلکل سامنے تھا نیلو پر نے آدل کو گردن سے دبوچا اور انجیکشن اس کی گردن کی پشت میں لگایا وہ سرنج میں موجود زہریلا مادہ آدل کے اندر اترنے لگا آدل چلانے لگا تھا نیلو پر نے سرنج نکالی اور اس جگہ پہ اب کورٹن پیٹ رکھا خون جذب ہونا شروع ہو گیا تھا آدل تکلیف کے مارے بلک رہا تھا چیخ رہا تھا مگر اس کی چیخ و پکار سنی ان سنی ہونے والی تھی نیلو پر نے آگے بڑھ کے اس کی رسی کھول دی آدل کرسی سے کھڑا ہوا دروازے کی طرف جانے کیلئے قدم پڑھائی مگر تکلیف کی زوردار لہے اس کی جسم میں ابری تو وہ زمین پکر گیا وہ بلک رہا تھا تکلیف کے مارے تڑپ رہا تھا اس کی تکلیف تاہہ اس کی لبوں کی سم سے باہر آتی تھی نیلو پر چہرے پہ مسکرہ ہر سجائے اسے دیکھے جا رہی تھی تڑپتا وجود ساکن پڑا نیلو پر نے اس کی بے ہوش وجود پہ زوردار لات ماری وہ جنون کی آخوش سے باہر آت چکی تھی وہ اپنا انتقام لے چکی تھی اس کے چہرے پہ چھایا وہ علمناک سا تاثر فنا ہوا اس نے اپنے بالوں کو اپنی آنکھوں کے رستے سے ہٹایا سر پہ بینڈ ایک دفعہ پھر سے درست کیا چہرے پہ اتمنان تھا وہ آدل کی بے ہوش وجود کو اس غمرے میں چھوڑ کے باہر نکل آئی باہر دیوار سے ٹیک لگائے شمس پہ نیاز سا کھڑا تھا نیلو پر گیا تھی وہ چکننا ہو گیا میں جا رہی ہوں سب کام صفائی سے ہو جانا چاہیے جس ہسپتال میں بھی جائے اس کی انتظامیہ کو خرید لینا یہ صرف ایک سٹروک ہی لگنا چاہیے حکم جاری کر کے وہ وہاں سے رخصت ہو گئی اس کی چال اور بھی شہانہ ہو گئی تھی گردن مزیدہ کرنے لگی تھی اس گھر کے گارڈز اسے دیکھ رہے تھے وہ سب بھی یہی سوچ رہے تھے کہ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک انسان اور اس کی بیوی بچوں کی زنگی تباہ و برباد کر کے آئی تھی محفل ختم ہو چکی تھی اور مہرہ بنایا کہ سکول کے سہن میں کھڑی تھی وہ انایہ کا انتظار کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں اب چمک سے آگئی تھی جہاں اس کے وجود بے جانچ لگتا تھا ایسے جیسے اس میں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہو مہر اب بھی ہونے والے واقعے کو پروسس نہیں کر پا رہی تھی وہ اب بھی سوچ میں تھی کہ وہ الفاظ وہ الفاظ جو اسے سمجھ بھی نہیں آئے تھا وہ اتنے سکون بخش کیسے ہو سکتے تھے وہ اسی سوچ میں گم تھی جب اسے احمد نظر آیا وہ چلتی ہوئے گردن جھکائے اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا مسٹر احمد یوسف مہر سے احمد کو یوں پکارے بغیر راہ نہیں گیا احمد نے موبائل نیچے کیا اور مڑ کے مہر کو دیکھا جو کہ چہرے پہ نرم اسقرار سجائے اسے دیکھ رہی تھی اس نے آج پہلی مرتبہ اتنے قریب سے اور غور سے دیکھا تھا وہ قریب سے دیکھنے میں کافی ہنسم نظر آتا تھا کالی چمکدار آنکھوں کی اوپر آپس میں جڑی ہوئی بھمیں پھیلی ہوئی تھی پیشانی روشن اور کشادہ تھی مہر کے چہرے پہ جب وہ عزلی سکتی ہوا کرتی تھی وہ اچانک سے ظاہل ہو گئی تھی اس کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی اب یہاں پر بھی کام کرتے ہیں مہر کا انداز نہایت نرم تھا مہر کو بھی اچانک سے احساس ہوا کہ اس کے اندر کچھ نرم پڑھنے لگا تھا نہ جانے یہ کیسی تبدیلی تھی جو اس میں اچانک سے نمودار ہو گئی تھی احمد کو بھی یاد آگیا تھا کہ یہ مہر تھی عبداللہ سلطان کی بیٹی مہر جی سب سے دوپیر ادھر ہوتا ہوں لیکن جلد یہ جاب چھوڑنے والا ہوں احمد نے انداز بہت مختصر رکھا تھا وہ کیوں مہر اب بھی بھرپور مسکرہ رہی تھی جلد اپنی خود کی ورک پلیس پر شفٹ ہونے والے ہم اس لیے وہ آنکھیں چپکاتے سادگی سے بولا مہر نے سر اوپر نیچے ہلایا اللہ آپ کو کامیاب کرے یہ دعا اس نے احمد کو دل سے دی تھی اور پھر تھم گئی وزید کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے مہر کی مسکرہت تھیمی پڑی آنکھیں نم ہونے لگیں وہ کیوں احمد علجہ آپ کی تلاوت نے آپ نہیں جانتے اس نے میرے دل پہ کیا اثر کیا میں بہت برے حال میں تھی اور اچانک جیسے سب بدلنے لگا یہ سن کے احمد کے جہرے پہ ایک مقموم سی مسکرہت بکری آنکھوں میں چمک درائی اس کا مسکرانہ بھی دل پہ خوشکوار گزرتا تھا مجھے سن کے اچھا لگا نظریں جھکاتے بولتے ہوئے وہ مڑ گیا سنیں وہ جانے لگا تو مہر نے اسے پیچھے سے پکارا وہ جیسے اتنا جلدی اس ملاقات کو ختم کرنا نہیں چاہتی تھی احمد اس کی پکار سن کے مر گیا میں آج سے آپ کی مکروز ہوں آپ کو کوئی بھی مدد چاہیے ہو کوئی بھی کام نکالنا ہو میں حاضر ہوں مہر نے اپنے چہرے پہ اپنایت پھری مسکرہت سجائی احمد نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اپنے سر کو خم دیا اس کے چہرے پہ بھی گرم جوش مسکرہت تھی وہ اس سے کول سے باہر نکل کے اپنی بائیت کی طرف پڑا اپنی بائیت پہ سوار ہو کے اس نے سائیت کی تلاوت کی یا اللہ میں مہتاج ہوں ہر اس اچھائی کا جو تو نے مجھ پہ نازل کی دوسری طرف مہر بنت عبداللہ سلطان کو اپنا پودلتا محسوس ہوا اسے جن احساس ہوا کہ پرانی مہر واپس آنے لگی تھی وہ جو مہربان ہوا کرتی تھی وہ جو ہمدرد ہوا کرتی تھی وہ شاید ایک طفعہ پھر سے لوٹنے لگی تھی رات کا وقتہ مہر کے کمرے کی تمام بتیاں مجھا دی گئی تھی چھوٹی آنایا بستر پہ لمبی تان کے سو رہی تھی مہر سٹیڈی ٹیبل کے ساتھ کرسی رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی سٹیڈی ٹیبل کا لیم جر رہا تھا اس کے سامنے تانبے کا وہ خوبصورت ڈبہ رکھا ہوا تھا وہ آنکھوں میں الجن لیے نہ جانے کب سے اس ڈبے کو دیکھے جاری تھی جو ہی اس نے اس ڈبے کو کھولنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنا ہاتھ اس بکسے کی سطح پر رکھا اس کی سطح بہت خوبصورت تھی مہر نے پھر مگنیٹک لوگ کو کھولا اندر وہ کالے سرورک والی خوبصورت کتاب رکھی ہوئی تھی وہ کتاب اس وقت چمک رہی تھی مہر کی آنکھیں اس کتاب کو دیکھ کے تھنڈی پڑھنے لگیں مہر کی دھڑکنوں نے بھی اپنی رفتار پکڑ لی تھی وہ کتنے عرصے بعد اس کتاب کو کھولنے جاری تھی آخری دفعہ اس نے اس کتاب کو کب پڑھا تھا وہ تو یہ تک ٹھیک سے نہ جانتی تھی بچپن میں اس کی امہ ہی اسے پڑھایا کرتی تھی ماں سے دور ہوئی تو اس کتاب سے بھی اس نے دور اختیار کر لی مہر نے اس بکسے میں سے وہ کتاب نکالی اور اپنی ٹیبل پر رکھتی اس نے شروع سے اسے کھولا ہر سطر کے نیچے آیت کا ترجمہ بھی تحریر تھا مہر نے پڑھنا شروع کیا اس کے لئے پڑھنا تھوڑا مشکل تھا وہ بہت طویل عرصے بعد القرآن کی تلاوت کر رہی تھی اس لئے انداز میں روانگی نہ تھی مہر کی زبان لڑکھڑائی وہ اٹک اٹک کے پڑھ رہی تھی وہ اسی طرح سے اٹک اٹک کے پڑھ رہی تھی جس طرح سے کوئی چھوٹا بچہ پڑھتا ہے مہر مسکرائی اس نے آخر کا ایک آیت پڑھ لی تھی یہ خوشی بھی بلکل الگ سی تھی اب اس نے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا وہ بلند رتبہ قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں ہے اس میں ہدایت ہے متقین کو مہر نے بھمے اکٹھا کی متقین کو مگر یہ متقین کیسے ہوتے ہوں گے مہر نے دل ہی دل میں سوچا اور وہ آگے پڑھنا شروع ہوئی پہلے سے اسے پڑھنے میں بہت دکت ہو رہی تھی لیکن پھر بھی وہ تلاوت جاری رکھنا چاہتی تھی اس جد و جہد کا بھی اپنا ہی الگ مزہ تھا اس بار پہلے سے کم مشکل در پیش ہوئی مہر نے دوسری آیت بھی پڑھ لی اس نے اب ترجمہ پڑھنا شروع کیا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں مہر کے لب اوہ میں ڈھل گئے اس کو جواب ہی مل گیا تھا تو یہ ہوتے متقین اس نے دل ہی دل میں خود کلامی کی وہ اب آگے بھی پڑھنے لگی رات گہری ہوتی گئی اور مہر نہ جانے کتنی ہی دیر اس کتاب کو پڑھتے گئی وہ دنیا کے تمام غم بھولاتے گئی وہ اپنی ہر تکلیف سے آزاد ہوتے گئی اس کا دل بلاخر مطمئن ہونے لگا تھا اور روح پر سکون اللہ کی اس کتاب کو پڑھتی ہوئے سے ایک اللہ قسم کی خوشی مر رہی تھی اور آخر کار وہ رانی مہر بنت عبداللہ سلطان بھی واپس آ ہی گئی تھی وہ جو مہربان ہوا کرتی تھی وہ جو ہمدرد ہوا کرتی تھی اچھا جی تو سیکنڈ چپٹر ختم ہو گیا ہے کہانی میں بہت سے ٹویسٹ آ رہے ہیں اور جو ویلن ہیں ان سے بھی ہمدردی محسوس ہونے لگی ہے جی ہاں مجھے نیلوفر اس کے ساتھ بھی بچپن میں بہت برا ہوا ہوگا تب ہی تو وہ بھی ایسی بن گئی ہے ہر ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس کے کیریکٹر کو کہ وہ ایسی بن گیا تو اچھا ہوا ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو بیک اینڈ پہ ہوا تھا کیا نام تھا مناج ہاں مناج مناج کے ساتھ بھی بچپن میں بہت برا ہوا تھا تو یہ ڈارک سے ڈارکر ہوتی جاری ہے سٹوری ہاں جی یہاں پر یہ جو ہے بندی اس کا کیا نام ہے میں تو سب کے نام بھول جاتی ہوں مہر مہر اچھا اتنی اسلامی نہیں ہے تو اب یہ تھوڑی سی نیک ہو جائے گی یہ آخر میں بہت نیک ہو جائے گی اتنا تو ابھی پتہ چل گیا جو رائٹر ہیں وہ نیو رائٹر ہیں مطلب انہوں نے ایک دو افثانے لکھیں کوئی ایسے بڑے بڑے نوولز نہیں لکھے تو اگر اس چیز کو دیکھ کے مندہ یہ نوول پڑھے نا تو بہت ہی مندہ حیران ہوتا ہے کہ یار پہلا نوول اتنا اچھا مطلب جو منظر کو بتانا کہ اس کمرے سے اس کمرے میں چلے جائیں تو یوں ہو جاتا ہے تو وہ واقعی اچھا لگتا ہے کیونکہ نمرا اس طرح کا لکھتی ہیں اور نمرا کیوں تقریباً بیس ایک سال ہو گئے ہوں گے بیس تو ہیرمینی کو زیادہ بتا دیا پندرہ ایک سال ہو گئے ہیں وہ لکھ رہی ہیں تب جا کے وہ اب اتنے خوبصورتی سے لکھتی ہیں لیکن میرے خیال سے عبدالآہد کی ایج ایٹین ہے تو اس عمر میں اتنا اچھا لکھنا ایمپوسیبل ایمپریسیو تو یہ بہت ایمپریسیو ہے میں پتا گیا آج میں نے ناک سے لائکر آیا ہے تو میں بھول جاتی ہوں مجھے چھینک آئی ہے میں نے زور سے ہاتھ رکھ گئے اتنا مجھے درد ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بھی آنے لگے پھر میں نے سٹاپ لگایا تھوڑے سے آنسو بھائے آہستہ آہستہ سے میں نے ناک صاحب کی ڈرڈر کے اور پھر میں نے آگے پڑھنا شروع کیا اچھا میں کیا بھونگیا مارے جا رہی ہوں ہاں تو ہم سٹوری کی بات کرتے انایا جو ہے اس کے ساتھ بھی اب اینگر ایشوز آ رہے ہیں اس کو بھی یہ بھی ٹھیک ہے مطلب اس میں سارے ہی دکھی ہیں کریکٹر سارے کے سارے کوئی ایک اس میں خوش کریکٹر نہیں ملا مجھے ابھی تک جو کہ کھل کھلاتا سا ہو ہستہ مسکراتا سا ہو ساروں کی ہی نا بچپن میں بہت برے برے فیسز گزر چکے ہیں ان کے ساتھ ابھی تک یہ نہیں پتا چلا فیروز کہاں گیا فیروز واقعی مر گیا وہ قبر اسی کی تھی پتہ نہیں اچھا جی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ